الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللذین اصطفاء خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعض فقط قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد في سورة البقرة في آخر الجزء الاول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا کنوا هدن او نصارا تہتدوا قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشركین قولوا آمنا باللہ وما انزل الينا وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق وعقوب والاسباط وما اوتي موسا وعیسا وما اوتي موسا وعیسا وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَةِ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِسُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْرَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ آهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَعِزْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتَّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اشْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَاءُ آمین یا رَبَّ الْعَالَمِينَ ان آیات مبارکہ پر جن کی ابھی تلاوت ہوئی ہے قرآن حکیم کا پہلا پارہ ختم ہو رہا ہے ویسے یہ بات اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کی جا چکی ہے کہ تیس پاروں میں جو قرآن حکیم کی تقسیم ہے وہ کوئی مضمون کے اعتبار سے نہیں ہے یہ معنوی تقسیم نہیں ہے بڑی ہی آر بیٹریری قسم کی اور صرف اس مقصد سے یہ تقسیم کی گئی اور یہ تقسیم اہد نبوت میں موجود نہیں تھی اہد صحابہ میں موجود نہیں تھی تیس پاروں میں تقسیم جو ہے تابعین کے اہد میں ہوئی ہے اور اس میں اصل مقصد یہ تھا کہ اتنے برابر برابر حصوں میں قرآن مجید کو تقسیم کر دیا جائے کہ ایک حصہ روزانہ اگر ایک انسان ایک مسلمان تلاوت کرے تو ہر مہینے میں وہ قرآن مجید کا ایک دورہ مکمل کر لے جسے ہم آج کر اسطلاحن کہتے ہیں ایک مرتبہ قرآن ختم کر لے بہرحال پاروں کی اس تقسیم کو ایک طرف رکھ دیجئے تو جو سورہ مبارک کا چل رہی ہے سورہ بقرہ اس کے بارے میں صرف یہ باتیں ذہن میں تعدہ کر لیجئے کہ بنیادی طور پر یہ دو حصوں میں منقسم ہیں اسی لئے میں نے اس کا ایک عنوان تجویز کیا ہے سورة الامتین دو امتوں کی سورت پہلے حصے میں یا تو براہ راست خطاب ہے یا روح سخن ہے سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کی طرف یہ اٹھارہ رکوع پر مشتمل ہے جس میں ایک سو باون آیات آ جاتی ہیں دوسرا حصہ جو ہے وہ موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب پر مشتمل ہے اس میں رکوع بائیس ہے آیات ایک سو چونتیس ہیں تو گویا کہ رکوع کی تعداد پہلے حصے میں کم ہے اٹھارہ ہے بائیس کے مقابلے میں لیکن آیات کی تعداد جو ہے وہ پہلے حصے میں زائد ہے ایک سو باون ہے ایک سو چونتیس کے مقابلے میں تو اس طرح یہ تقسیم تقریبا متوازن ہے نصفین میں ہے پہلے حصے کو بھی پھر ہم نے دیکھا ہے بارہا یہ بات یہاں بیان ہو چکی ہے لیکن چونکہ ہر درس میں بعض حضرات نئے ہوتے ہیں میں ان کے حوالے سے تاکہ یہ ذہن نشین وہ بھی حضرات کر لیں اس حقیقت کو کہ پہلا حصہ پھر تین حصوں میں منقسم ہے پہلے چار رکوع تمہیدی نوعیت کے ہیں اور یوں سمجھ یہ کہ اس میں گویا کہ مکی قرآن کا خلاصہ آ گیا ہے مکی قرآن سے جو دو تہائی ہے اپنے حجم کے اعتبار سے پورے قرآن کا ٹو تھرڈ ہے جو مکی میں حجرت سے قبل نازل ہو چکا تھا ظاہر بات ہے کہ اس قرآن کے اس حصے اور اتنے بڑے حصے کے نزول کا ایک نتیجہ نکل چکا تھا وہ نتیجہ یہ کہ کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس قرآن کے انوار سے اپنے قلوب و ازہان کو منور کیا ان کی ایک جماعت صحابہ اکرام کی اور مہاجرین کی صورت میں ابو مدینے میں وہ جماعت موجود تھی لوگوں کے سامنے جب یہ سورہ بقرہ نازل ہو رہی ہے یہ گویا کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے یہ قرآن کا پھل تھا کہ جو اس وقت اہل مدینہ کے سامنے پیش کر دیا گیا اور اس کے بعد یہ کہ وہ لوگ بھی اب وجود میں آ چکے تھے قریش کے وہ سردار کے جو گویا کہ اپنی زد اور عناد اور تعصب اور ہر دھرمی کی منا پر یہ تیہ کر چکے تھے کہ کسی صورت انہوں نے حضور کی بات کو نہیں ماننا ہے تیسرا طبقہ اب یہ مدینے میں پیدا ہو رہا تھا بین بین منافقین کا جو مدعی تو تھے ایمان کے لیکن یہ کہ حقیقت میں مومن نہیں تھے تو پہلے دو رکووں میں ان تینوں قسم کے افراد کی شناخت کرا دی گئی ان کے عصاہ بیان کر دیئے گئے یہ مومنین صادقین ہیں یہ وہ ہیں کہ جو کفر پر اڑ چکے ہیں اور یہ ہیں جو بین بین ہیں تیسرے رکو میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ پورے مکی قرآن کی دعوت کا خلاصہ چوتھے رکو میں قرآن حکیم کے فلسفے کا جو بنیادی اس کا فلسفہ ہے اس کا خلاصہ تو میں پھر ارز کر رہا ہوں کہ یہ چار رکو جو تمہینی ہیں اس مدنی قرآن کے آغاز میں گویا کہ وہ مکی قرآن کا خلاصہ ہے اس کے بعد دس رکو اور دو آیتیں مزید پانچویں رکو سے لے کر پندویں رکو کی پہلی دو آیات تک یہ خطاب تھا بنی اسرائیل سے سابق عمت مسلمہ سے اس کے بعد چار رکو اس میں دو آیتیں کم اس لیے کہ پندرویں رکو کی ہم نے دو آیتیں شابل کی ہیں اس حصے میں تو دو آیت کم چار رکو ہیں یہ پندرویں سولویں سترمیں اٹھارمیں چار رکو ان کے لیے میں نے ارز کیا تھا ان کو ہم کہیں گے تہویلی ہے یہ حصہ کہ اب سابقہ عمت مسلمہ کی معذولی کا اعلان ہو رہا ہے کہ جس مقام اور منصب پر دو ہزار برس تک یہ عمت فائز رہی جب انہیں تورات دی گئی تھی تقریباً چودہ سو قبل مسیح میں اس وقت سے لے کر حضور کو جب قرآن عطا کیا گیا ساتھویں صدی کے آغاز میں اس لیے کہ سن چھے سو دس میں حضور پر وحی کا آغاز ہوا ہے تو پورے دو ہزار برس تک اس روئے ارضی پر اللہ کی نمائندگی کا مقام حاصل رہا ہے سابقہ عمت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کو لیکن اب وہ منصب ان سے سلب کیا گیا چھین لیا گیا وہ محروم کر دیئے گئے اور محروم کیے گئے اپنے کرتوتوں کے باعث اپنے کردار کے باعث اپنے طرز عمل کے باعث پچھلے دس رکووں میں تفصیلی گفتگو اس کے بارے میں ہو چکی ہے ایک بڑی مفصل فرد جرم ان پر عائد کی جا چکی ہے لیکن اب جو ہے یہی منصب عطا ہو رہا ہے امت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو تحویل منصب ہے ایک امت سے منصب لے کر دوسری امت کو منتقی کرنا اس کی علامت کے طور پر اس کے سمبل کے طور پر تحویل قبلہ ہوا ہے تو تحویل قیادت اور امامت کی اور اس کے لیے علامت اور سمبل تحویل قبلہ یہ گویا کہ ان چار رکووں کا مرکزی مضمون ہے اور چونکہ یہ قبلہ جو ہے اب بنایا جا رہا ہے بیت اللہ کو اور اس کے میمارے میمارے ثانی کہہ لیجئے بہرحال جہاں تک انسانی تاریخ ہماری پہنچی ہے ابھی تک اس لیے کہ تقریباً پانچ ہزار برس ہم سمجھتے ہیں کہ انسانی تاریخ کے وہ ہیں کہ جس کے بارے میں معلومات انسانوں کو حاصل ہیں اس سے پہلے جو ہے وہ پری ہسٹوریک عیرہ ہے تو پری ہسٹوریک عیرہ میں تو خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم نے کی ہے علیہ السلام آدم اور شیس علیہ حمد سلام وہ دو تھے میمارانے یہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے پہلا معبد پہلا گھر جو بنایا گیا تعمیر ہوا ہے خدا واحد کی عبادت کے لیے وہ وہ ہے کہ جو مکہ میں لیکن اس کی تعمیر سانی ہوئی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ہاتھوں اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم ایک قدر مشترک نہیں ہے سابقہ امت مسلمہ بھی انہی کے نسل میں سے تھی حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت عساق ان کے بیٹے حضرت یعقوب اور ان کا چونکہ لقب یا خطاب جو ہے وہ ہے اسرائیل تو بنی اسرائیل جو ہے وہ اسرائیل کی اولاد یہ سابقہ امت مسلمہ تھی اور اسرائیل جو ہے پوتے ہیں حضرت ابراہیم کے نئی امت مسلمہ کی تاسیس ہو رہی ہے بیشتہ محمدی کی بنیاد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں وہ بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے تو گویا کہ قدر مشترک شخصاً بھی حضرت ابراہیم ہو گئے اور دوسری طرف یہ کہ یہ خانہ کعبہ جو ہے جو قبلہ بنایا جا رہا ہے اس کے میمار حضرت ابراہیم ہے اس حوالے سے ہم نے پندلوے رکو میں دیکھا کہ بڑی تفصیل سے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کا ذکر آیا پھر یہ کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر آیا خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت ان کے جو جذبات تھے جو دعائیں وہ کر رہے تھے باپ بیٹا علیہ السلام وہ دعا بیان کی گئی کہ انہی کی دعا میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ اللہ ہماری اس نسل میں کہ جو ہم نے یہاں آباد کی ہے تیرے گھر کے پاس اب ایک ایسی امت مسلمہ برپا کی جو کہ جن میں تو خود انہی میں سے کسی کو رسول کی حیثیت سے مبعوث کرے اور وہ رسول انہیں تیری آیات سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم جو اور ان کا تسکیہ کرے تو در حقیقت بیست محمدی اسی دعا ابراہیم و اسماعیل کا ظہور ہے اور یہ خانہ کعبہ جو ہے در حقیقت انہی ابراہیم کا تعمیر کردہ ہے تو اب اس اعتبار سے گویا کہ اس کو تسہیل کی جا رہی ہے چونکہ بڑا مشکل مرحلہ تھا تحویل قبلہ کا اس کی تسہیل کے لیے یہ ساری تمہیدی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اس کے لیے ہے پیلی ٹیبل ہو جائے آسانی سے قابل قبول ہو جائے اذہان و قلوب اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے یہ ساری گفتگو اسی تحویل قبلہ کی تمہید ہیں اب اس میں تقریباً ڈیڑھ رکوع ہم پڑھ چکے ہیں اب یہ سولوے رکوع کا نصف آخر جو ہے وہ آج ہمیں پڑھنا ہے وقالو کونو حدن او نصارہ تحتدو اور وہ یہ کہتے ہیں قالو اس کے فائل کون ہے یہود اور نصارہ اور خاص طور پر اس وقت جو ہے اصلاً جو ہے یہودی تھے وقالو کونو حدن او نصارہ تحتدو قل بل ملت عبراہیم حنیفہ وہ کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ یا نسرانی بن جاؤ تب تم ہدایت پر ہوگے یہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت کے بعد جو ایک سخت مشکل میں مبتلا ہو گئے تھے اب کیا کہنے ہیں اور کس طریقے سے جو لوگ حضور کی دعوت پر لبیق کہہ رہے ہیں اور قبول کرتے چلے جا رہے ہیں انہیں روکیں تو کیسے روکیں اس کے لئے انہوں نے جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی آیت نمبر 111 میں پڑھ چکے ہیں وقالو لن یدخل الجنة اللہ من کانا حودن او نصارہ وہ یہ کہتے تھے اگرچہ آپس میں یہودی اور نصرانی جو ہیں ان کے آپس میں شدید اختلافات تھے بڑے نزاعات تھے یوں سمجھئے کہ آپس میں بیر تھا ان کے اس لئے کہ عیسائی جسے اپنا خدا سمجھتے ہیں یا خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کو سولی دینے والے یہودی تھے لیکن یہ کہ مسلمانوں کے مقابلے میں وہ دونوں گویا کہ ایک دوسرے کے ساتھ یکجا ہو کر متحدہ محاذ بنا کر کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہودیت بھی حق ہے اور نصرانیت بھی حق ہے کسی کو اگر حق کی پیروی کرنی ہے تو یہ دو ہی راستے ہیں یہودی ہو جائے یا نصرانی ہو جائے اسی طرح جیسا کہ وہ قول میں نے ابھی آپ کو سنایا جو آیت نمبر 111 میں نقل ہوا ہے نہیں داخل ہو سکے گا ہر کس جنت میں مگر صرف وہی جو یا یہودی ہے یا نصرانی ہے اگرچہ ان دونوں آیات کی تعبیر مفسرین نے دونوں طور پر کی ہے کہ قالو علید علیدہ ہیں یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے اور نصرانی کہتے ہیں کہ نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے لیکن یہاں ایک قالو میں دونوں کے قول کو جمع کر لیا گیا ایک تعبیر یہ ہے کہ اس وقت بھی ان کے مابین یہ باہمی مفاہمت نہیں تھی بالفعل بلکہ بجائے اس کے کہ یہ کہا جاتا کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ تب ہدایت پاؤ گے اور نصرانی یہ کہتے ہیں کہ نصرانی ہو جاؤ تب ہدایت کی آفتہ ہو گے ان دو جملوں کو ایک جملے میں سمع لیا گیا ایجازت کے خاطر اختصار کی خاطر کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تب ہدایت کی آفتہ ہو گے ایک دوسری رائے وہ ہے جو میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ یہ اصل میں مسلمانوں کی مخالفت کی شدت میں ان کا ایک متحدہ محاذ گویا کہ بن گیا ہے اور جیسا کہ ہوتا ہے عام طور پر آپس میں چاہے کتنی ہی دشمنی ہو لیکن یہ کہ اگر کوئی مشترک دشمن سامنے ہو جائے تو وہ باہمی دشمنی بہت سے ہوتا ہے معاملہ بھائیوں میں آپس میں بہت اختلاف ہے اور بہت چپکلش ہے لیکن یہ کہ اگر کوئی باہر سے کوئی ایک شخص جو ہے کسی طرف سے ایک مشترک دشمن سامنے آ جائے تو وہ بھائی متحد ہو جائے کرتے ہیں اس قسم کا معاملہ یہ بھی ایک رائے ہے کہ یہ در حقیقت ان کا قول تھا اسی مفاہمت باہمی پر مبنی کہ بھائی ٹھیک ہے یہ دونوں دین برحق ہیں یہودیت بھی اور نصرانیت بھی اب کسی کو اگر ہدایت کی طلب ہے کوئی طالب حق ہے تو اس کے لئے دونوں راستے کھلے ہیں تیسرا راستہ کوئی نہیں قل اے نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم بل ملت عبراہیم حریفہ اب یہاں بل سے پہلے گویا کہ نہیں محضوب مانا جائے گا بلکہ ملت عبراہیمی جو یکسوئی کے ساتھ کو اختیار کی جائے یا ملت عبراہیم کی جو کہ یکسو تھے حنیف تھے یہ ہے کہ جو ہدایت کا راستہ ہے اب یہاں پر ملت عبراہیم ملتا کیونکہ یہاں پر یہ منصوب ہے تو یہ مفہول ہے بل نتابعو نہیں ہم تو اتباع کریں گے ملت عبراہیم کی یا تو وہ فعل جو ہے یہاں پر محضوب مانا جائے گا یا بلت تابعو ملت عبراہیم ہنیفہ نہیں بلکہ اتباع کرو ابراہیم کے طریقے کی ملت کے لفظ پر گفتگو اس سے پہلے ہو چکی ہے ہنیفہ کا لفظ یہاں پہچان لیجئے ہنفہ کہتے ہیں کسی غلط راستے کو ٹیڑھے راستے کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر آ جانا اور فقہ اللغہ کے اعتبار سے عربی زبان میں جو الفاظ جن کے مادنے قریبی ہوتے ہیں شابہ ہوتے ہیں ان کے معمین معنوی بھی بڑا قرب ہوتا ہے بہت ربط ہوتا ہے اب ہنفہ اس میں صرف ایک لکتے کا اضافہ کیجئے جنفہ ہنفہ جنفہ جنفہ کے معنی ہے سیدھے راستے سے بھٹک کر کوئی کج راستہ اختیار کر لینا جیم کے ساتھ ہے تو کجی اختیار کر لینا سیدھے راستے کو چھوڑ کر اور ہے کے ساتھ ہے ہنفہ تو تمام غلط راستوں کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر آجانا تو کس قدر قریب کے دونوں الفاظ ہیں جیسے کہ وہ آیت مبارکہ قرآن مجید میں ہے آگے چل کر آئے گی بہت قریبی زیادہ دور نہیں ہے فَمَنْ خَافَ مِمْ مُوسِنْ جَنَفًا عَوْ اسْمًا اگر اندیشہ یہ ہو کہ کسی وسیعت کرنے والے نے کوئی ٹیڑھا راستہ اختیار کیا ہے کوئی جانبداری بڑھتی ہے یا کسی گناہ کا اتقاب کیا ہے تو اگر اصلحہ اگر اصلحہ کرنی جائے اس میں تو فَلَا عِسْمَ عَلَي تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ وسیعت کرنے والا جو لک گیا بس وہ پتھر کی لکیر ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اگر لوگ دیکھیں کہ اس نے زیادتی کی ہے غلطی کی ہے تو باہمی مشاورت سے باہمی اتفاق سے اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے فَمَن خَافَ مِن مُوسِن جَنَفًا عَوْ اسْمَن تو جنفن کہتے ہیں کہ میلان عن الحق حق سے ہٹ گیا اور حریف یہ ہے کہ ہر طرح کے جتنے بھی غلط راستے ہیں اس لئے کہ راستہ سیدھا تو ایک ہوگا غلط راستے بے شمار ہوں گے تو تمام غلط راستوں سے اور تمام غلط سمتوں سے ہٹ کر سیدھے راستے پر آ جانا یک سو ہو جانا یک رنگ ہو جانا یہ حریف ہے البتہ اس میں پھر تفسیری اختلاف ہے کہ یہ حنیفن جو ہے یہ حال ہے کس کا حال ہے عام رائے یہ ہے کہ ابراہیم بل ملت ابراہیم حنیفہ نہیں بلکہ پہلے بھی کرو ملت ابراہیم کی اور ابراہیم کون تھے جو حنیف تھے یک سو تھے تمام جیسے کہ ان کا قول جو ہے سورہ انعام میں نقل کیا گیا ہے اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلْنَّذِیفَةَ میں نے تو تمام اطراف سے رخ بوڑ کر اپنا چہرہ اور اپنا رخ سیدھا کر لیا ہے اس حسنی کی طرف جس نے آسمان اور زمین پیدا فرمائے وہاں سے یہ لفظ حنیف جو ہے یوں سمجھئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایسی صفت بن گئی ہے جو لاینفق ہے بلکہ اس سے آگے ایک اور صفت ہے جو لاینفق ہے جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے اس کا تذکرہ ضرور ہوگا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور وہ مشرقین میں سے ہرگز نہیں تھے یہ گویا کہ سب سے بڑا میں ارث کیا کرتا ہوں ٹیسٹیمونیل سب سے بڑی سند سب سے بڑا جو ہے سرٹیفیکیٹ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم کو عطا ہوتا ہے قرآن مجید میں اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے جہاں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اس لیے کہ واقعیتا جیسا کہ ہم تفصیل سے پندروے رکوع کے زمن میں پڑھ چکے ہیں جس ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی ہے ہر نو کا شرک انتہائی اروج پڑتا ذلماتن باغ و حاف و قباس ہر نویت کا شرک جو ہے وہاں جو موجود تھا مت پرستی کا شرک وہاں موجود تھا ستارہ پرستی کا شرک وہاں موجود تھا سیاسی شرک یعنی ایک حاکم جو تھا وہ خدائی کا دعویٰ کر کے نمرود اس لیے کہ حاکمیت مطلقہ کا جو دعویٰ کرے گا وہ گویا کہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے بلکہ اس نے جو محاجہ کیا ہے مناظرہ کیا حضرت ابراہیم سے وہ خدائی کا دعویٰ دار تھا تو گویا کہ ہر نو کا شرک عقیدے کا شرک عمل کا شرک وہ سارے ان کے ہاں موجود تھے اس معاول میں آنکھ کھولنے والا سلیم الفطرت نوجوان ابراہیم علیہ السلام ہر طرح کے شرک کو رد کر کے توحید کامل تک پہنچا ہے وہ توحید کامل نظریہ کی بھی عقیدے کی بھی عمل کی بھی انفرادی سطح پر بھی اجتماعی سطح پر بھی وہ بادشاہ سے بھی ٹکرا گیا ہے وہ عوام سے بھی ٹکرا گیا ہے وہ اپنے باپ سے بھی ٹکرا گیا ہے مطلب یہ کہ ہر اعتبار سے چوبو کی جنگ لڑ کر اور یکسو ہو کر یہ گویا کہ سب سے بڑی سند ہے شرک سے بالکل پاک براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سوہ ہوتی ہے ہوا چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں ابراہیم کے مقام تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے کہیں سینے کے اندر غیر اللہ کی محبت ہی غالب آگئی ہے اللہ کے اوپر اللہ کی محبت پر آپ کو پتہ بھی نہیں چلا اور آپ مشرک ہیں دولت کی محبت اللہ کی محبت سے بالا تر ہو گئی تو مشرک ہیں چاہے آپ کسی مت کو سجدہ نہیں کرتے چاہے آپ نے کسی بھی اس دیوی کو نہیں پوجا ہے جس کے بارے میں ہندووں کو عقیدہ ہے کہ وہ جس پر مہربان ہو جائے پھر اس کے دولت کے ریل پیل ہو جاتی ہے دیوی کو آپ نے نہیں پوجا لیکن اس دیوی کو وہ پوجتے ہیں دولت کی محبت میں دولت کی محبت آپ کے آپ کے اندر اتنی ہے جتنی اس ہندو کے اندر ہے تو در حقیقت پھر آپ بھی اتنی ہی بڑے مشرک ہیں چاہے آپ نے اس دیوی کی کو مرتی جو ہے اس کو کبھی سجدہ نہیں کیا ہے تو اس حوالے سے یہ کہ اس شرک سے پورے طور پر بچ جانا کوئی آسان کام نہیں دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جو حنیف کا لفظ ہے یہ ملت کے لیے آیا ہے کہ یکسو ہو کر جو ابراہیم کی ملت ہے اس کو اختیار کیا جائے بارال یہ اکثر کا جو اجماع ہے وہ اسی پر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے لیے صفت کے طور پر یا یوں سمجھیں حال کے طور پر یہ حال کہلائے گا ٹیکنیکل جو ٹرم ہے عربی گریمر کی اب اس کے مقابلے میں جوابی دعوت ان کی دعوت تو یہ ہے مسلمانوں لیکن دعوت کا مقابلہ ہمیشہ دعوت کر سکتی ہے اگر آپ کی طرف سے کوئی افنسیب نہیں ہے دعوت کی تو آپ کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے ریزسٹ نہیں کر سکیں گے دعوت کے مقابلے میں دعوت آنی چاہیے وہ شرک کی دعوت دے رہے ہیں اے مسلمانوں تم توحید کی دعوت دو وہ یہودیت اور نسالیت کی دعوت دے رہے ہیں تم ابراہیم کی ملت کی دعوت دو اب یہاں نوٹ کیجئے گا کہ ابراہیم کی ملت کہی جا رہی ہے ملت محمد نہیں کہی جا رہی ہے یہ ہے حکمت دعوت اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے گی تو ان سے تو اس وقت چونکہ وہ موجود ہیں سامنے ہیں ان سے کسی کو کسی اعتبار سے کوئی الرجی ہے کسی کو کسی اعتبار سے کوئی مود ہے لیکن چونکہ ابراہیم جو ہے قدر مشترک ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی میننگ فل اور نتیجہ خیز دعوت تو تبلیغ وہی ہوتی ہے کہ جس کو بیس کیا جائے کسی قدر مشترک پر جو چیز میرے اور آپ کے مابین متفق علیہ ہے وہاں سے بات شروع کیجئے تو بات نتیجہ خیز ہوگی ڈائلوگ جو ہے میننگ فل ہوگی نتیجہ خیز ہو جائے گی لیکن آپ نے کوئی قدر مشترک تلاش ہی نہیں کی یا فرض کی جی ہے ہی نہیں تو آپ بات کس منیات پر کریں گے کہاں سے گفتوق آغاز ہوگا جس کی میں نے مثال دی تھی کہ زپ جو ہوتا ہے وہ آپ نیچے سے اس کا وہ ہے جو ہینڈل ہے اس کو کھنشتے ہوئے اوپر لائیے گا تو اوپر تک وہ جو زپ جو ہے اس کے تمام دندانے آپ اس میں فٹ بیٹھ جائیں گے وہیسے جوڑنے کی کوشش کریں گے اوپر سے کبھی نہیں جڑے گا وہ تو وہاں سے چلیے جہاں پر کے مشترک ہے جہاں جڑا ہوا ہے وہ پہلے سے وہاں سے کھنشتے چڑے جائیے وہ جڑ جائے گا تو اسی طریقے سے اس رکوب خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ اس قدر مشترک پر بات کرنے کے لیے بڑی اس میں بہت سی مثالیں آ رہی ہیں اس ایک رکوب کے اندر کہ جب بھی گفتگو کرنی ہو کوئی قدر مشترک تلاش کرو پھر اس سے بات کو آگے بڑھاؤ کہ جب یہ بات میرے اور آپ کے مابین متفق علیہ ہے تو بھائی اس سے یہ لازم آتا ہے اس کا یہ منطقی نتیجہ ہے اس کا یہ جو ہے لازمی جو ہے ہمیں کرولری کے طور پر اب جب ایک بات آپ نے مانی ہے اصول کے طور پر تو اس کی جو کرولریز ہیں وہ بھی آپ کو ماننی چاہیے اور اگر کسی شخص کے اندر کوئی ہٹ دھرمی نہیں ہے تعصب نہیں ہے زد نہیں ہے تو رفتہ رفتہ وہ اس کو مانتا ہوا تو یہاں آپ دیکھیں گے قولو تم یہ کہو اے مسلمانو تم جواباً حملہ کرو تم یہ کہو تمہارا جوابی حملہ اس قول پر مبنی ہونا چاہیے کہ نہیں دیکھو ہم ایمان لا ہے اللہ پر اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک یہ آگے چل کر آئے گا قل اتحاج جننا فی اللہ وہو ربنا وربکم کیا ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو اللہ تو ہمارے اور تمہارے مابین مشترک ہے ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے تم بھی اسی کو مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں تو یہاں پر بھی بات شروع کی گئی اس سے آمنہ باللہ وما انزلہ علینا اب یہاں نام گنیے تو ان میں صرف اسماعیل کا نام تو ایسا ہے کہ جو ان کے لیے کچھ ناقابل قبول ہوگا اس لیے کہ انہوں نے وہ سارے مقامات جو اللہ نے حضرت اسماعیل کو عطا کی یہ تھے سب حضرت اسحاق کے نام لکھنی ہے زمیح اللہ بھی انہیں بنا دیا تورات میں تحریفات کی خانہ کعبہ کا معاملہ جو ہے اس کو بالکل گم کرنے کے لیے کہ تاریخ میں تذکرہ ہی نہ رہے وہ بکہ جو ہے وہ وادی بکہ فلسطین کی ایک وادی کا نام رکھ دیا گیا یہ ساری تحریفیں انہوں نے کی ہیں حضرت اسماعیل کو وہ مانتے ہیں ان کی شخصیت کا انکار نہیں کر سکتے لیکن ان کے بارے میں صرف یہ ہے کہ وہ گھٹیا نسل سے تھے اس لیے کہ ان کی والدہ حاجرہ جو ہے وہ تو کنیس تھی جبکہ اصل خاندانی جو اہلیہ تھی بیوی تھی زوجہ تھی حضرت ابراہیم کی وہ حضرت اسارہ کی تو حضرت اسارہ جو ہے وہ بہرحال وہ والدہ ہے حضرت اسحاق کی تو اصل بیٹے تو اسحاق ہوئے ان کے بیٹے حضرت یاقوم ہیں لیکن یہاں اب آپ دیکھئے کہ جب کوئی بات کسی ایک تسلسل میں کہی جاتی ہے تو وہ بات آسانی کے ساتھ قابل قبول ہو سکتی ہے اگر آپ ایک خاص شہ کو پن پوائنٹ کر کے اسی پر ضرب لگاتے چلے جائیں گے تو اس سے نتیجہ نہیں نکلے گا لیکن یہ کہ اس کو ایک مجموعی انداز میں ایک کلیکٹی پیکنج کی شکل میں لے کر آئیں گے تو وہ ایک شہ جو ہے آسانی کے ساتھ قابل قبول ہو سکتی ہے ظاہر بات ہے جو شخص ہٹ دھرمی پر اترا ہوا وہ تو کسی صورت نہیں مانے گا لیکن آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ جس میں کسی درجے میں بھی قبولیت حق کی استعداد ہے مادہ ہے طالب حق ہے کسی درجے میں بھی اسے آپ لوز نہ کریں بلکہ یہ کہ آپ کا طریق تبلیغ وہ ہو کہ بہرحال وہ اپنے دل میں یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ بھئی جو بات یہ کہہ رہے ہیں معقول ہے جو انہوں نے دلیل دی ہے واقعی عقل میں آتی سوچ میں آتی ہے یہ بات جو ہے یہ زدن زدہ کے انداز میں نہیں کر رہے ہیں بحثہ بیسی کے انداز میں نہیں کر رہے ہیں صرف مجھے چپ کر آ دینا ان کے سامنے نہیں ہے بلکہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں جو حق ہے اسے یہ تسلیم بھی کرتے ہیں یہ جو انداز ہے اگر ہو دعی کا تب ہی دعوت نتیجہ خیز ہوگی ورنہ نہیں ورنہ پھر مناظرہ ہو جائے گا مناظرہ ایک بلکل مختلف شئے ہے مناظرے میں پیش نظر ہوتا ہے وہ خاطب کو چپ کر آ دینا چاہے وہ قائل ہو یا نہ ہو قبول کرے نہ کرے چپ ہو جائے زبان بند کر آ دینا لیکن یہ کہ دعوت جو ہے وہ بلکل ایک مختلف شئے ہے مناظرے کے مقابلے میں فرمایا قولو آمدنا باللہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ محمد پر قرآن نازل ہوا اللہ کی طرف سے کتابیں آتی رہی وہی آتی رہی تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں ابراہیم نبی تھے انہوں میں وہی آئی ہے پھر اسماعیل پر اسحاق پر ان کے دونوں بیٹے ہیں ان پر وہی آئی ہے اس لیے کہ تیسری بیوی سے جو اولاد تھی پانچ بیٹے ان میں سے کسی کے بارے میں یہ ثبوت نہیں ہے کہ انہیں بھی نبوت عطا ہوئی ہو اگرچہ ان کی نسل میں پھر حضرت شعیب علیہ السلام بنی قطورہ میں جو مدین جو ان کے یا مدیان ایک بیٹے تھے پانچ بیٹوں میں سے حضرت قطورہ کی اولاد میں سے ان میں حضرت شعیب کی جو ہے وہ پھر اس نسل میں ان کی بیرست ہوئی ہے لیکن خود حضرت ابراہیم کہ ان پانچ بیٹوں میں سے کسی کو نبوت ملی یہ ثابت نہیں ہے بلکہ یہاں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ملی ورنہ یہ کہ ان کے نام کو بھی یہاں ضرور انکلوڈ کیا جاتا تو فرمایا کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا اس پر بھی اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم کی جانب اسماعیل کے جانب اسحاق کے جانب اور یعقوب کے جانب بل اسبات اسبات سبت کی جمع ہے سبت اولاد کو کہتے ہیں بلکہ اولاد الالاد عام طور پر یہ خیال ہے کہ یہ نواسوں کے لیے ہے سبت رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ نمائع کرنے کے لیے اہل تشریعہ انہیں خاص طور پر یہ سبت اسبات سے مراد نواسے لیا ہے بیٹی کی اولاد حالانکہ یہ کہ اہل لغت کا اس پر اجماع ہے کہ اولاد الالاد چاہے وہ یعنی بیٹے کی اولاد اور پوتیاں یہ بھی اسی میں اسبات میں آئیں گے اور نواسہ نواسیاں بیٹی سے جو آگے چل رہا اسی طرح وہ بھی اسبات میں تو جو بھی ان کی اسبات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل حضرت عساق حضرت یعقوب کے پھر اسبات ہیں وہ بارہ قبیلیں اب ان میں سے جس جس کے اندر کوئی نبوت آئی ہے جس جس کو اللہ تعالی نے اس منصب پر فائز کیا ہے انہیں جو بھی وحی عطا ہوئی اس پر بھی ہمارا ایمان ہے وما اوتیا موسیٰ وعیسیٰ اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اب یہ دو نام خاص طور پر اس لیے لیے گئے اس اسبات میں سے کہ ان دونوں کے حوالے سے وہ دو مذہب ہیں اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح منصوب ہے یہودیت حضرت عیسیٰ کی طرح منصوب ہے یہ نصرانیت ان دونوں کو بھی اس میں لے آیا گیا برنہ یہ کہ اور بہت سے انبیاء ہوئے ہیں حضرت یعقوب کی نصر میں وہ تو حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں مسلسل جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کا جانشین نبی ہوتا تھا یہ مسلسل تار چلا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ شروع میں بھی دو اور آخر میں بھی دو شروع میں حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت حاروم وہ بھی نبی تھے آخر میں حضرت عیسیٰ اور ان کے زمانے میں ان کے حماسر حضرت یحییٰ قرائی فرم دی ویلڈرنس وہ بھی وہ تو نبی تھے تو شروع بھی دو نبیوں سے اختتام بھی دو نبیوں سے درمیان میں تار ٹوٹا ہی نہیں یعنی ناموں پر کیا دار و مدار تمام نبیوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ان کے رب کی طرف سے ہم سب پر ایمان لگتے ہیں اور ہم ان میں سے کسی کے ماہ بین تفریق نہیں کرتے اس لفت کو پہچان لیے تفریق کسے کہتے ہیں علیدہ کر دینا فرق اور خرق یہ تمام الفاظ فلق فلق کے معنی بھی پھار دینا خرق کے معنی بھی پھار دینا فرق کے معنی بھی پھار دینا یہ بھی وہ فق اللغہ جو قریب قریب کے الفاظ ہوتے ہیں ان کے اندر مفہوم کے ادبار سے بھی قرب اور معنویت ہے تو یہ جو پھار دینا ہے یہ اس معنی میں کہ ایک نصول کو مانے ایک ان کو نہ مانے یہ تفریق ہے اس کے مقابلے میں ایک لنگتا تفضیل ایک کو دوسرے پر فضیلت دینا یہ انبیاء کے مابین قرآن مجید سے ثابت ہے چنانچہ تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے تلکر رسول فولنا باغہم علی بعض یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو تفضیل تو ہے فضیلت تو ہے تفریق اگر کی جائے گی تو کفر ہو جائے گا کیونکہ یہ ایک ہے حاضر ہی امتکم امتا واحدا یہ تمہاری ایک امت ہے تمام انبیاء اللہ کے جتنے بھی نبی اور رسول ہیں وہ ایک امت ہے انکار سم کا انکار اس حوالے سے یہ جو بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا سورہ بقرہ کے آخیر میں بھی آیت جو آتی ہے لاس بٹ ون یہ بڑی اہمیت کے ساتھ احتمام کے ساتھ اس لیے کہ اصل میں اسی بنیاد پر ہم نے دعوت دینے میں ہم سب کو مانتے ہیں تم بھی مانو تم کیوں اڑ کر رہ گئے ہو کھڑے ہو کر رہ گئے ہو کیوں نہیں تسلیم کر رہے ہم سب کو مانتے ہیں ہم نفی نہیں کر رہے موسیٰ کی ہم نفی نہیں کر رہے عیسیٰ کی ہم ان سب کو مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی تھے اللہ کے رسول تھے جلی القدر پیغمبر تھے انہیں کتابیں دی گئیں تورات دی گئیں اِنَّاَلْ ذَنَّاِ التَّورَات فِی هَا ہُدًا وَنُور ہم ہی نہ تورات نازل کی تھی اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا ہم نے ہی انجیل عطا کی تھی عیسیٰ کو عیسیٰ ابن مریم کو اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا ہم تو ان سب کو اکنالج کر رہے ہیں تسلیم کر رہے ہیں لَا نُفَرْنِقُ بَيْنَا عَدٍ مِّنْهُمْ ایک کی بھی تفریق ہم نہیں کرتے ان میں سے ان کو من حیث الجماع ایک امت کی حیثیت سے ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں وَنَحْنُ لَهُو مُسْلِمُونَ یہاں نوٹ کیجئے گا ان آیات میں یہ تین مرتبہ آ رہا ہے نَحْنُ لَهُو مُسْلِمُونَ نَحْنُ لَهُو عَابِدُونَ نَحْنُ لَهُو مُخْلِصُونَ تین الفاظ آئیں گے اور اس کے حوالے سے درہ نوٹ کر لیجئے یہ تین تین کے درجے قرآن مجید میں کئی جگہ پر آئے ہیں اور حدیث جبرائیل میں بھی اسلام ایمان احسان تین درجے ہیں اسی طریقے سے سورہ مائدہ کی ایک آیت میں بھی اِذَا مَتَّقَوْ وَآمَنُوا وَعْمِلُ الصَّالِحَا سُمَّتَّقَوْ وَآمَنُوا سُمَّتَّقَوْ وَأَخْسَنُوا تین درجے وہاں بھی بیان کیے گئے تو یہاں پر بھی ایک معنوی حقیقت ہے اس کی اسلام عبادت اور پھر آخر میں اخلاص مُخْلِصُونَ نَحْنُ لَهُو مُخْلِصُونَ یہاں تو یہ وہ لفظیں جو اس سے پہلے کہیں مرتبہ آ چکا وَنَحْنُ لَهُو مُسْلِمُونَ ہم تو اسی کے فرمابردار ہیں اس کا حکم ماننے والے ہیں اس نے جس کو رسالت سے سرفراز فرمایا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اللہ کا اختیار مطلق ہے جس کو چاہے وہ چن لے جس کو چاہے پسند کر لے اس کی حکمت بالغہ ہے نبوت کس کو عطا فرمائے وَاللَّهُ يَعْلَمُهَيْ عَلَمُهَيْسُ يَجْعَلُ رِسَالَتَا اللہ زیادہ واقف ہے زیادہ جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی رسالت رکھے کون اس کی رسالت کا اہل ہے کس کو یہ منصب عطا کیا جائے تو ہم خامخہ زدنم زدنہ میں کسی نسلی منافرت کی بنا پر یا کسی اور عصبیت کی بنا پر کسی نبی کا انکار نہیں کرتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ پھر یہ فا جو ہے یہاں پر تاقیب کے لیے آرہا ہے یہ پوری گفتور کے بات پس اگر وہ ایمان لے آئیں اس طور سے جس طور سے اے مسلمانوں تم ایمان لائے یہ بہت معنی خیز ہے اس لیے کہ جیسا کہ میں نے آج تمہید میں بھی عرض کیا تھا وہ جو تمہیدی حصہ ہے اس سورہ مبارکہ کا اس میں آیا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِالْمَوْمِنِ کچھ لوگ ہیں جو مدعی ایمان ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی یوم آخر پر بھی وہ حقیقتاً مومن نہیں اس لیے کہ ریزرویشن کر رہے ہیں وہاں ایمان بررسول کا ذکر نہیں جبکہ ایمان بررسول اگر شامل نہ ہو بلکہ اصل تو کسی کے مسلمان ہونے کی پہلی شرط محمد پر ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ قانونی اعتبار سے فقی اعتبار سے جو ایمان اصل ایمان ہے وہ ایمان بررسول ہے کوئی بڑے سے بڑا موحید ہو آخرت کا کتنا ہی ماننے والا ہو محمد کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم تو مندیگرہ مدیگری وہ اور ہے ہم اور ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں اس لیے کہ ملت کی منیاد بَمُصْتِفَا بَرَسَانْ خِيشْرَاكِ دِينَ اگر بَعُونَ رَسِيدِ تمام مُلَحْبِس اور وہاں بھی اصل میں اشارہ جو ہم نے دو دو سالو کو جب پڑھ رہے تھے تو میں نے واضح کر دیا تھا کہ وہاں یہود اور منافق دولوں ہی ہیں جن کی طرف روح سخون ہیں یہود بھی کہتے تھے ہمیں بھی مانو بھئی کہ ہم بھی مومن ہیں جب ہم اللہ کو مانتے ہیں یوم آخر کو مانتے ہیں سارے نبیوں کو مانتے ہیں تمہارے کہنے کے مطابق بھی ہم نے صرف دو نبیوں کا انکار کیا عیسیٰ کا اور محمد کا اگر آپ مان لے تم کہہ رہے ہو کہ یہ نبی ہے محمد اور اگر آپ مان لے کہ عیسیٰ اللہ کے نبی تھے تب بھی زیادہ سے زیادہ ہزاروں نبیوں میں سے ہم نے صرف دو کا انکار کیا توہید کو ہم مان رہے آخرت کو ہم مان رہے اتنے نبیوں کو ہم مانتے ہیں تو ہمیں بھی مومن تسلیم کرو چاہے ہم محمد کو مانے یا نہ مانے یہی معاملہ منافق تھی ان کا تھا کہ انہیں اصل میں جو پسو پیش ہوتی تھی وہ اطاعت رسول میں تھی اسی لئے آپ نے دیکھا وہ ہم نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ حکم ہے واقعتاً یہ جنگ جو ہے جنگ کرنا اور قتال کا تو کیوں نہیں کوئی صورت قرآن میں نازل ہو جاتی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنی طرف سے جو ہے اس مرحلے کا آغاز کر بیٹھے ہیں تو کیوں نہیں قرآن مجید میں کوئی صورت محکمہ نازل ہوتی تو سورہ قتال پھر نازل ہو گئی وہ دلیل ہر درجہ میں ختم کر دی جائے تو منافقین اور یہود وہ دونوں وہاں پر بھی گروپ تھے اور یہاں پر اب اس بات کو واضح کیا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَضِحْتَدَو اے مسلمانو اور یہاں پر روح سخون کن کی طرف ہے ظاہر بات ہے کہ مدینہ کے رہنے والوں میں عوث و خزنج کے لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جن کے بڑے دیرینہ روابط تھے مجلسی روابط سوشل ان کے کانٹیکس تھے معاملات تھے ریلیشنز تھے یہود کے ساتھ دوستیاں تھیں حلیف بھی تھے ایک دوسرے کے عوث کے حلیف جو ہے وہ عوث کے حلیف بنو قریضہ تھے اور باقی خضرت کے حلیف جو ہے وہ دوسرے قبائی تھے تو ان کے اندرمیان جو ہے آپس میں حلیفی تعلق بھی تھا دوستی بھی تھی تو پھر ایسے مسلمان بھی تھے جو کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے وہ صرف حضور کو نہیں مان رہے کیا ہے اس میں چلو مانو کوئی بہت بڑا فرق تو نہیں اصل شاید تو توہید ہے توہید کے اندر ہم اور وہ مشترک ہیں وہ بھی شرک نہیں کرتے اسی طریقے سے آخرت ہے مانتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے بیشمار نبیوں کو ماننے والے ہیں اب اصل میں کس آیت میں روح سخد ان کی طرف ہے کہ جیسے ہمارے ہم آج کے رواداری ہونی چاہئے یہ صاحب یہ کیا ہے بلکل عالمی جو ہے بہت ہی سخت ہو جائے کوئی لچک ہی نہ ہو رواداری ہے یہ رواداری دین میں نہیں ہے اس معنی میں کہ جو حق ہے وہ حق ہے جو باطل ہے وہ باطل ہے اقبال نے بہت خوبصورت شیر کہا ہے کہ شرکت میں آنا اے حق و باطل نہ کر قبول باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے باطل تو چاہتا ہے کسی درجہ میں اسے اکنالیج کر لیا جائے اور وہ حق کے کسی جز کو لے کر اسی پر اپنی بساک بچھاتا ہے اس لیے کہ باطل محض کا وجود ہی کوئی نہیں ہے جیسے وہ بیل ہوتی ہے آکاس بیل آکاس بیل خود اوپر نہیں اٹھ سکتی وہ تو کسی درخت پر چڑھے گی اس میں اوپر چڑھنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں درخت ہوگا تو چڑھے گی تو باطل کی حیثیت یہ ہے کہ خود کھڑا رہی نہیں سکتا حق کے کسی جز کو قبول کرتا ہے اس کے بل پر کھڑا ہوتا تو باطل دوئی پسند ہے باطل تو چاہے گا کہ حق کے کسی حصے کو وہ قبول کرے اس لیے کہ اس کے بغیر اس کا وجود ہی کوئی نہیں لیکن حق لا شریک ہے حق کسی باطل کے ساتھ کوئی مسالحت کوئی کمپرومائز کوئی گیوین ٹیک کر کے معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں باطل دوئی پسند ہے میں سمجھتا ہوں بڑا حکیم آنشہر ہے باطل کی فطرت میں ہے کہ وہ تو چاہے گا کہ کسی نہ کسی درجہ میں کوئی مسالحت ہو جائے کوئی آمیدش ہو جائے حق کا کوئی جزمہ اختیار کرلوں تاکہ میرے اندر مقاومت پیدا ہو ریڑ کی ہڈی مجھے ملے جس کے بل پر میں سارا تانہ بانہ جو ہے اپنے باطل نظریات کا جو ہے اس کے گرد بن سکوں باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میں آنے حق و باطل نہ کر قبول وہی بات یہ ہے کہ اے مسلمانوں پر اگر یہ ایمان لائے اس طور سے جس طور سے تم ایمان لائے کوئی ریڈرویشنز نہ ہو کسی نبی کا انکار نہ ہو کسی معاملے کے اندر بھی کوئی انہوں نے کوئی وہ کمپرومائز نہ کیا ہو باطل کے ساتھ اگر وہ اس طور سے ایمان لائے فقہ دہتا دو تب وہ ہدایت پر ہوں گے اب یہ جواب ہوا اس کا انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا تو یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ تب تم ہی رایتی آفتہ ہوگے یہاں اب جواب مکمل ہوا فَإِنْ آمَنُوا مِبْسْنِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر وہ پیٹھ بوڑ لے روغردانی کرے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق یہ نفضر اچھی طرح سمجھ لیجئے شِقاق کہتے ہیں زدم زدہ بغض جس کو بعض اوقات ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں لِللہ ہی بغض کسی سے کوئی ایسی نفرت ہو جاتی ہے لِللہ ہی بغض ہو جاتا ہے کہ اس کی ہر بات کی نفی کرنی ہی کرنی ہے اس کی بات کو کہ کتنی ہی حق ہو کتنا ہی دل اسے قبول کر رہا ہو دماغ بھی تسلیم کر رہا ہو نہیں ماننا یہ شِقاق ہوتا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق اور اگر یہ اس طور سے ایمان لانے کے لئے تیار نہیں ہے تو اے مسلمانوں چاہے یہ کتنے ہی اپنی خلوص اور اخلاص کا تمہیں یقین دلائیں کتنے ہی قسمیں کھائیں لیکن جان لو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق یہ زدم زدہ میں بغض میں عناد میں للہی عداوت جو ہے ان کے اندر پیدا ہو چکی ہے اور یہ ماننے والے نہیں یہاں سارا روحے سخون پھر نوٹ کیجئے گا ان مسلمانوں کی طرف ہے جو ان کی وہ جو لیپا پوتی تھی یا چاپلو سانا گفتگو ہوتی تھی رواداری کے انداز میں جیسے آج کل وارس کہے جاتے ہیں اور یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو بہرحال کچھ نہ کچھ لوگوں کو اپیل کر جاتی ہیں کہ آپ اے ٹھیک ہے آخر یہ لوگ بھی ہیں ان کو اکومیڈیٹ کرنا چاہیے آدمی کو کسی نہ کسی درجہ میں جو ہے وہ ایکنالج کرنا چاہیے ان کو بھی لیکن یہاں یہ کہ جب تک ملت کا علیدہ تشخص پورے طور سے برقرار نہ ہو قائم نہ ہو اس کو پوری طرف گارڈ نہ کیا جائے جیسے ہندوستان میں ایک بہت اہم مرحلے پر جبکہ یہ امت کا اور ملت کا تشخص ختم ہو رہا تھا دینِ الہی یا دینِ اکمری کے ذریعے سے تو حضرتِ مجدد الفسانی کھڑے ہوئے ہیں رحمت اللہ علیہ اور جس طریقے سے انہوں نے تشخص اور اس میں خاص طور پر ان کے مکتوبات کو دیکھئے گا تو اتباع شریعت اور اطاعتِ محمد صلی اللہ علیہ سب سے زیادہ زور ان کے ہاں جو ہے اسی بات پر ہے لہذا اس لیے کہ اسی کے بل پر تو در حقیقت ملت کا تشخص قائم ہے اس کا علیدہ جو ایک اپنی ایک آئیڈنٹیٹی ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ در حقیقت سنتِ رسول ہے اتباعِ رسول ہے بَمُصطفیٰ بَرَسَانْ خِيشْ رَاكِ دِي هَمَعُوسْ اگرْ بَعُونَ رَسُّ دِي تمام مغض اور اناد ان کے دلوں کے در دیرے ڈالے ہوئے ہیں فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللَّهُ اب ذرا لوٹ کیجئے یہاں جمع کے سیغے کی مجائے فوراً واحد کے سیغے میں اب بات ہو گئی یہ خطاب اب حضور سے فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللَّهُ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مطمئن رہے اللہ ان سب کی ریشہ دوانیوں اور دشمنیوں کے مقابلے میں تنہا آپ کی مدد کے لیے کافی ہے یعنی چاہے مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی چاپ لوسانہ گفتگو سے متاثر ہو جائیں وہ بھی کہیں کوئی رواداری کا آپ کے سامنے آ کر بھی یہ منافقین جو ہیں آپ کو بھی درس جو ہے پڑھانا سبق پڑھانا شروع کر دیں رواداری کا لیکن آپ مطمئن رہیے فَسَيَكْفِيْكَا اب یہاں جمع کا سیغہ نہیں ہے اے محمد یہ واحد کے سیجر میں حضور سے خطاب ہے مطمئن رہیے اللہ کافی رہے گا آپ کے لیے ہم یہ گویا کہ ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہوگا آپ کے لیے ان کے مقابلے میں فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سب کوئی سننے والا سب کوئی جاننے والا ہے اس کے علم میں ہے جو جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں جو جو انہوں نے جو ریشہ دوانیاں کی ہیں جس طرح کی چاپلو سانہ گفتگووں سے بعض مسلمانوں کے دلوں میں کچھ گھر کر لیا ہے ان کے دلوں میں کچھ نرم گوشہ پیدا کر لیا اللہ کے علم میں سب ہے آپ اس پر کوئی تشویش محسوس نہ کریں فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللَّهُ آپ کے لیے تنہا اللہ کافی ہے کیا غم ہے اگر ساری خدایی ہے مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے یہ توحید کا وہ تقاضہ ہے کہ انسان جو ہے ہر طرح کے مشکل سے مشکل حالات میں بھی بس یہ کہ اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی سے کوئی فکر نہیں کوئی اندیشہ نہیں یہ یقین ہونا چاہیے بس دل گواہی دے اور اگر آپ جیسے کے لفظ آرہا ہے آگے آپ مخلص ہیں اللہ کے ساتھ تو آپ کو یقین ہوگا کہ اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا یقیناً کرے گا ہاں اگر آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چالبازی کر رہے ہیں اور آپ کا زمین بتا دے گا کہ تم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو تم جو کچھ یہ معاملہ کر رہے ہیں چالبازی کا معاملہ ہے تو پھر ایسے شخص کو کبھی یقین نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کی مدد کرے گا اسی شخص کو یقین ہوگا اللہ کی مدد کا جو خود اللہ کے ساتھ خلوص اور اخلاص کا معاملہ کر رہا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ اس آیت کے بارے میں ایک بات اور روڈ کر لیجئے بلکہ یہ کہ غالباً حضرت نائلہ کے خون کی جو چھیتے پڑی ہیں کیونکہ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے وہ صف کھلا ہوا تھا یہاں اس لفظ پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ خون کا وہ دھبا موجود ہے اس نسخے میں جو آج بھی پریزرڈ ہے وہ نسخہ موجود ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو زیر تلاوت اس وقت تھا اس جگہ پر دھبا خون کا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ سِبْغَةَ اللَّهِ سِبْغَةَ اللَّهِ اب یہاں بھی سبغہ پر تے جو ہے یہ اس پر ستا ہے زبر ہے تا پر معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی اتخذو سبغت اللہ یا نتخذو خیر سبغت اللہ کوئی ایک فعل جو ہے محضوف ہے ہم تو اختیار کریں گے بس اللہ کا رنگ یہ نتخذو ہوگا اگر اس لفظ کو محضوف مانے جائیں یا کہیں اتخذو اختیار کرو اللہ کے رنگ کو اور وہ اس سے برات کیا میں بھی ارز کر دوں گا وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبغَةَ اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ اور کس کا ہوگا یہاں پہ یہ رنگ جو ہے ویسے تو یہ کہ ہر شے کی ایک کیفیت جو ہوتی ہے اسے آپ رنگ سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں لیکن یہاں خاص طور پر نصارہ کے ہاں چونکے ببتسمہ دینے کا یہ جو ان کے ہاں ساتھویں دن جیسے ہمارے ہاں عقیقہ ہوتا ہے ان کے ہاں رسم تھی کہ ایک رنگین پانی سے بچے کو نہلاتے تھے اور یہ گویا کہ ان کے ہاں وہ رنگ تھا جس سے جو رنگ چڑھ گئے آپ دینِ نصرانیت کا اس بچے کے اوپر تو اس کے لیے علامت تھی استباغ استباغ سبغ سے ہی بنا ہے سواد بے غین جو ہے اس کے ساتھ جو ہے استباغ جب بنے گا تے باب افتیال میں تو وہ طوئے بن جائے گی اس کے قرب کی وجہ سے سواد کے ساتھ مقاربت کی وجہ سے تو استباغ جیسے کہتے ہیں وہ در حقیقت رنگ دینا ہے وہ رنگ دینا یہ رنگین پانی سے وہ بچے کو نہلاتے تھے ہمارے ہاں تو ولادت کے فوراً بعد بچے کو نہلاتے جاتا ہے لیکن ان کے ہاں یہ کہ ہمارے ہاں ساتھویں دن عقیقہ ہے ان کے ہاں ساتھویں دن اسے ایک رنگین پانی سے نہلاتے تھے تو اس سے گویا کہ اب وہ ان کے رنگ ان کے دین کا رنگ اس پر چڑھ گیا یہ اس کی طرف تاریز ہے سبغت اللہ بس اللہ کا رنگ بل اللہ کا رنگ معنوی رنگ ہے یہ کوئی مادنی رنگ نہیں ہے یعنی اللہ کی بندگی کا رنگ اللہ کے ساتھ خلوص اور اخلاص کا رنگ وہ اختیار کرو اللہ پر ایمان کا رنگ اختیار کرو سبغت اللہ اتخذو سبغت اللہ یعنی نتخذو سبغت اللہ ومن احسنو من اللہ سبغت اللہ سے بہتر رنگ اور کس کا ہوگا ونحنو لہو عابدون اور ہم تو بس اسی کی بندگی کرنے والے ہیں اب یہاں دیکھئے گہرائی پیدا ہوئی ہے اسلام کے مقابلے میں عبادت میں اس لئے کہ اسلام کے معنی کیا ہے اطاعت اور عبادت جب اطاعت شدید محمد کے جذبے سے کی جا رہی ہے ہمہ تن اطاعت ہمہ وقت اطاعت ہمہ وجوہ اطاعت اور محبت خدابندی کے شدید جذبے کے تحت اطاعت ایک ہوتی مجموری کو مارے باندھے کو اطاعت لَهُ اسْلَمَا مَنْفِسْ سَمَاوَاتِ وَاللَّرْدِ طَعْنْ وَقَرْحَا آسمانوں اور زمین میں جو بھی کوئی ہے یا جو بھی کچھ ہے اللہ ہی کے سامنے جھکا ہوا ہے اطاعت قبول کیے ہوئے ہیں چاہے اپنی پسند کے مطابق اپنی مرضی سے چاہے مجموراً اور بلکہ اسلام کے لفظ کی جو اصل حقیقت ہے وہ یوں سمجھئے کہ اگر کسی سے مقابلہ ہو رہا تھا آپ کا اور آپ جو ہے اسے کشا کشک میں مبتلا تھے لیکن یہ کہ این درمیان میں آپ ایک وقت فیصلہ کرتے ہیں سرنڈر کر دیتے ہیں بھئی جنگ ختم سپر انداغ تب اگر جنگ اصل اپنی آپ نے جو زرہ اپنی وہ جو سپر ہے وہ ڈال دی گویا کہ آپ نے سرنڈر کر دیا تو گردن نہادن سرنڈر کر دینا اپنے آپ کو سپرد کر دینا سپردن یہ در حقیقت اسلام ہے لیکن اسی میں جب رنگ پختہ ہو جائے گا گہرا ہو جائے گا اپنی دلی آمانگی کے ساتھ بلکہ صرف آمانگی نہیں اللہ تعالی کی شدید محمد کے جذبے سے اگر اللہ کی ہما وقت ہما تن ہما وجو اطاعت ہے تو وہ عبادت ہے اس پر جو میری کتاب ہے مطالبات دین اس میں چونکہ ایک چپٹر یہی ہے عبادت پر ہے پہلا تقاضی یہ ہے اور قرآن تو یہ کہتا ہے ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی کیا عبادت کے لئے تو دین کی اصل حقیقت اگر آپ سمجھنا چاہیں گے مطالبات دین میں سے پہلا مطالبہ یہ ہے اللہ کی بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شر بندگی تو اس عبادت کی اصل حقیقت چاہے اور وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ ان دونوں نے جو اس کی دیفنیشن دی ہے وہ یہ ہے کہ غایت درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا غایت الظلم ما غایت الخضوع و غایت الحب انتہا درجے کا اللہ کے سامنے جھکاؤ اور بچ جانا اور انتہا درجے کی اس سے محبت دو چیزیں جمع ہوں گی تو عبادت پیدا ہوگی اور وہ پھر رنگ جو ہے اللہ کا رنگ ہوگا سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغتا ونحن لہو عابدون قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم یہ بات پہلے آ چکی ہے اب صرف یہ کہ ابنے ذہن میں ٹانک لیجئے وہ قدر مشترک بھئی جھگڑا کس بات پر ہے ہم اللہ کو ماننے والے ہیں کیا تم نہیں اللہ کو مانتے ہیں ہمارے اور تمہارے ماں بہن اللہ مشترک ہیں کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں قل اتحاجوننا یہ بظاہر تو استفام ہے کیا ہم سے جھگڑا کر رہے ہو یہ محاجہ یا محاججہ دو جین جمع ہو گئے تو محاججہ بن گیا باب مفعالہ ہے حجت بازی کرنا دلیل بازی کرنا یہ محاججہ ہے باب مفعالہ میں قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم کہیے تو سوال در حقیقت توبیخ اور زدر کے لیے یعنی ان کی ملامت انہیں کرنے کے لیے یہ بات ہم سے جھگڑ رہے ہو اللہ کے بارے وَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وہ تو ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے وَلَنَا عَمَالُنَا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ ہمارے لیے ہمارے عمال ہیں تمہارے لیے تمہارے عمال ہیں جھگڑا کائے 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 کو تمہیں جو تشویش ہو گئی ہے اب یہاں دیکھئے روح سخون یہود کی طرف ہے کہ تمہیں تشویش کس بات کی ہے محمد اسی اللہ کی اطاعت کی اور عبادت کی تو دعوت دے رہے ہیں جس کو تم بھی مانتے ہو تو تمہیں تو وَلَكُمْ کہنا چاہیے چلیے تم نہیں مانتے محمد کو مخالفت تو نہ کرو یہ بالکل جو پانچویں رکو میں جو بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہوا تھا تو آپ نے دیکھا تھا وہاں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَا كَافِرِن بِهِ تم تو سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ تم تو تمہاری کتاب تورات کی وہ تائید کر رہے ہیں اس کی توسیق کر رہے ہیں تم جن کو مانتے ہو موسیٰ ان کی تائید کر رہے ہیں وہ تو آئے ہیں مُصَدْقُنْ لِبَا بَعَاكُمْ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے قرآن نازل ہوا ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے محمد آئے ہیں تمہاری کتابیں میں جو پیشنگوئیاں ہیں ان کا مصداق بن کر محمد اور قرآن آئے ہیں تو دیکھو تم ہی سب سے پہلے ان کے مخالف سب سے بڑھ کر دشمن تم سب سے بڑھ کر ان کا راستہ روکنے کی کوششیں کرنے والے اور سادشوں پر سادشیں کرنے والے تم یہ گویا کہ ایک استفہامی انداز میں ملامت ہے یہ ان کی زجر اور توبیخ ہے اگرچہ بظاہر سوال ہے اَتُحَاجُّونَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا عَمَالُنَا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ہم تو بلکل اس کے ساتھ اپنے آپ کو خالص کر لینے والے یہ اخلاص جو ہے یکسوئی وہی حنیف وہی لفظ جو ہے اس کا مفہوم یہ ہے اخلاص خالص کوش ہے جس میں کوئی آمیزش نہ رہے ہم نے اپنے آپ کو ہمتن ہمہ وجو اللہ کے حوالے کر دیا ہے ہم کسی درجہ میں کوئی ریزرویشنز نہیں رکھ رہے کوئی ایکسپشنز نہیں کوئی استثناءات نہیں جو حکم آئے گا سرِ تسلیم خمد ہوگا جو بھی مطالبہ کیا جائے گا ہم حاضر ہوں گے ہم نے تو پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ بغیر کسی آمیزش کے بغیر کسی ملاوٹ کے بغیر کسی امپیورٹیز کے ہم نے خالص اللہ تعالیٰ ہی کی تعاعت اور عبادت کو قبول کر لیا ہے یہ نوٹ کر لیجئے یہاں یہ لفظ آیا ہے تقریباً احسان کے ہم وزن اسلام ایمان احسان یہاں اسلام عبادت اور اخلاص ہیں وہی تقریباً نسبت ان کے مابین جو ان تین استلاحات کے مابین ہیں اب یہ دیکھئے دکھتی رگ پر جو ضرم لگی ہے تم جو کہتے ہو یہودی ہو جاؤ یا نسلانی ہو جاؤ تو کیا تمہارا قول یہ ہے کہ ابراہیم نسلانی تھے یا یہودی تھے کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ اسحاق یہودی تھے یا نسلانی تھے یہ بلکل دیکھئے ایسی بات ہوگی جیسے آج کوئی کہے کہ بھائی حضور یا آپ صحابہ کے بارے میں کہیں وہ ہنفی تھے کہ ہنبلی تھے کہ مالکی تھے کہ شافی تھے کیا تھے صحابہ کے تم بہت دور کے بعد یہ فقی اختلافات پیدا ہو رہے ہیں کیوں اس میں اتنے شدید ہو کیوں اس کو تم نے اصل شے بنا دیا ہے اصل شے اسلام ہے ما آنا علیہ وآصحابی اس کی طرح حجو کرو ٹھیک ہے یہ بڑی شخصیتیں ہیں بڑے ائمہ ہیں انہوں نے پوری پوری زندگیاں کھپائی ہیں قرآن اور سنت سے استنبات کر کے استدلال کر کے انہوں نے جو بھی فقہ مرتب کی ہیں ہمارے محسن ہیں سب ہمارے بزرگ ہیں سب ہمارے لئے قابل احترام ہیں لیکن یہ کہ یہ بہرحال یہ جو بھی ہنفیت ہو یا شافعیت ہو یا مالکیت ہو یا حملیت ہو یہ صحابہ میں سے تو کہیں ان کا وجود نہیں تھا یا آج آپ کہیں کہ یہ دیوبندیت اور یہ بریلویت یہ آخر کہہ سے آگئی یہ زیادہ زیادہ تاریخ سو برس دیوبند کا مدرسہ بنا ہے ابھی کچھ عرصے پہلے اس کا سو سالہ جشن بنا تھا سو سوا سو برس کی کل تاریخ لیکن یہ کہ اس میں اس قدر شندت اس میں اس کی بنا پر جو ہے تفرقہ ہے اس کے بنا پر کفر کے فتوے ہیں جبکہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ صحابہ اکرام جو ہے یا آپ کہیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ وہ برلوی تھے کہ نیومدی تھے ہنفیوں سے یہ سوال کیا جائے گا میں نے ہی وہی سوال یہاں کیا جا رہا ہے ہوتی ہے بات بالکل سامنے کی لیکن ظہول ہو جاتا ہے توجہ ادھر نہیں ہوتی تو ذرا سے توجہ کرانا جو ہے اصل میں پیش نظر ہوتا ہے جیسے حضرت ابراہیم نے ان کے مت توڑ دیئے صرف انہیں چونکانے کے لیے کہ ان کو پوچھتے ہو جو اپنا تحفظ نہیں کر سکتے ان کو خدا مانا ہے جو تمہیں بتا بھی نہیں سکتے کس نے توڑا ان کو پوچھ رہے ہیں ان کو حاجت روا سمجھتے ہو اسی طریقے سے یہاں پر ام تقولون یہاں پر بھی وہ سوال ہے مظاہر سوال جو ہے وہ استفہام نہیں ہے اصل میں پھر وہی زجر اور توبیخ ان کے موقف کا جو بوداپن ہے جو غیر منطقی ہے ان کا موقف اس کو نمائع کیا جا رہا ہے سوالیہ انداز میں ام تقولون انہا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یاقوب و الاسبات کانو حودنہ و نصارا کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یاقوب اور ان کے جو نسلے تھی ان کی جو اولاد تھی یہودی تھے یا نسرانی تھے قول آنتم عالموا مللہ اے نبی کہیے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے یہ بات تو باقی زائر بات ہے کہ وہ بھی جانتے تھے کیا کہہ سکتے تھے انہیں معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی سے یہودیت کا آغاز ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھی نسرانیت کا آغاز ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ندور قرآن سے کل چھے سو برس قبل کی شخصیت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کل دو ہزار برس قبل کی شخصیت ہے ابراہیم چار ہزار برس قبل کی شخصیت ہے یا کم سے کم تین ہزار برس قبل کی شخصیت ہے آج چار سوا چار ہزار سال قبل کی شخصیت ہے تو نوٹ کرو تو خوٹ کرو تو اس کی وجہ سے اسی پر ہدایت کا داروبدار کر لینا اس کو سمجھنا کہ جو یہودی ہوا اور نسٹرانی ہوا بس وہی ہدایت کا گویا کہ اسی کی ہدایت مصندقہ ہے اور اکنالجڈ ہوگی تو یہ تمہارے موقف کا موداپن ہے ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و عساق و یعقوب ولس بات کانو حودن و نصارہ یہاں پھر موٹ کیجئے اسی فلو میں حضرت اسماعیل کا نام جو ہے ٹانکا گیا ہے اس لیے کہ وہ تو اگرچہ اپنی اگر وہ کہیں گے شجرہ نصب ملائیں گے تو اس میں اسماعیل نہیں آتے اس لیے کہ اس میں تو یعقوب ابن عساق ابن ابراہیم اس شجرے میں برائے راست اسماعیل نہیں ہے لیکن یہاں خاص طور پر حضرت اسماعیل کہ ان کی نسل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ تورات کے جو بھی جن لوگوں نے اس میں تحریف کی ہے حضرت اسماعیل کے نام کو مٹایا نہیں ہے صرف اسی پر اکتفا کر لی ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ تو بہرحال کم تر درجے کے تھے کہ ایک کنیز اور لونی کے بطن سے پیدا ہوئے وہ کوئی برابر کے نہیں ہو سکتے اسحاق کے ساتھ وہ ہیں اصل بیٹے اصل تو وارث جو ہیں حضرت اسحاق ہیں حضرت ابراہیم کے یہاں تک تو بات انہوں نے کی ہے لیکن حضرت اسماعیل کا وجود ان کی شخصیت اس کی نفی نہیں کی وہ ان کے ہاں بھی متفق علیہ ہے کہ ہاں ابراہیم کے ایک بیٹے اسماعیل بھی تھے اگرچہ زبیہ اللہ حضرت اسماعیل کو نہیں مانتے حضرت اسحاق کو قرار دیا اور اس پر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بہت امدگی کے ساتھ مارونا فراہی رحمت اللہ علیہ نے یعنی چور چوری کرتے ہوئے کتنا ہی ایکسپرٹ ہو کوئی نہ کوئی چھوڑ جاتا ہے نشانات جس سے کہ کھوجی کھوج لگا سکتے ہیں اور انویسٹیگیشن کرنے والے جو ہیں وہ سراغ رسانی کرنے والے کوئی نہ کوئی سراغ رہ جاتا ہے چاہے کتنا ہی ایکسپرٹ آدمی ہو تو چور کے پاؤں نہیں ہوتے اسی طریقے سے جنہوں نے تحریف کی ہے تورات میں وہ کسی کسی جگہ پر وہ آثار چھوڑ گئے اور ان آثار کو جمع کر کے مرتب کر کے اور مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ نے عربی زبان میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا ترجمہ مولانا اسلائی صاحب نے کیا زبیح کون ہے اور اس میں ثابت کیا تورات ہی سے کہ زبیح حضرت اسماعیل ہی تھے یہی گھر ہے پرانا بیت اللہ بلکہ یہی یہود کے لیے بھی قبلہ تھا جب حیکل سلیمانی تعمیر ہوا اس کا رخ بھی یہی تھا کہ اس کے اندر قبلہ جو ہے وہ بنتا تھا یہی بیت اللہ اور ان کا جو اپنا جب وہ سفر میں رہتے تھے تو ان کا جو خیمہ ہوتا تھا قربانگاہ کا اس خیمے کو جب وہ استعدہ کرتے تھے لگاتے تھے تو اسی طرح لگاتے تھے کہ قربانی کرنے والا جو ہے اس کا رخ کھڑا جب وہ کھڑا ہوتا تھا اس کا رخ ہوتا تھا جنوب کی طرف خانہ کعبہ کی طرف یہ ساری چیزیں انہوں نے تورات ہی کے حوالوں سے ثابت کی اب یہ ٹکڑا اس آیت مبارکہ کا جو ہے اسے ہم اگلی نشست کے اندر بیان کریں گے یہ اگلی نشست مراد جو ہے وہ اگلا درس نہیں ہے ابھی چند منٹ کے بعد یہاں الحمدللہ السلام علی عبادہ اللذین استفاء خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہی وصحبہی اجمعین اما عباد فقط قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد في سورة البقرة في اول الجزء الثانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفہاء من الناس ما واللہم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب يہبی من يشاو الى صراط مستقیم وکذالک جعلناكم امتا وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شہیدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیه وإن كانت لكبیرة إلا على الذین هدى الله وما كان اللہ لیضیع ایمانكم إن اللہ بالناس لروف رحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحیث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذین اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي عمري وحلو لقبتا باللساني يفقه قولي اللہم ربنا الهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اشتنابا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمين میں نے ابھی تلاوت تو سورہ بقرہ کے ستنویں رکوع کی پہلی تین آیات جو دوسرے پارے کی بھی پہلی تین آیات ہیں ان کی کی ہے لیکن ابھی ہمیں سورہ بقرہ کے سولوے رکوع کے آخری آیات کا حق ادا کرنا ہے اَمْ تَقُولُونَ اِنَّ عِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَثْبَاتَ كَانُوا هُودًا اَوْنَسَارًا قُلْ أَنْتُمْ عَلَمُ عَمِ اللَّهِ کیا تمہارا کہنا یہ ہے کیا تمہارا قول یہ ہے دعویٰ یہ ہے موقف یہ ہے کہ ابراہیم اور اسبعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی نسلیں وہ یہودی تھے یا نسرانی تھے قُلْ أَنْتُمْ عَلَمُ عَمِ اللَّهِ اے نبی کہیے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً اِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ اور اس شخص سے بہ کر ظالم اور کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپا لے جو اس کے پاس ہو اللہ کی طرف سے وَمَنْ لَهُ بِغَافِلِنَا مَا تَعْمَلُونَ اور اللہ ہرگز بے خبر نہیں ہے غافل نہیں ہے ناواقف نہیں ہے اس سے جو کچھ کے تم کر رہے اب یہ جو دوسرا ٹکڑا ہے جس فسانی ہے اس آیاء مبارکہ کا یہ بہت اہم ہے ان کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ آپ کسی شخص کو اگر حق کی طرف دعوت دے رہے ہیں تو اس کے اندر اس کا ضمیر کسی طریقے سے اسے بیدار کرنا مقصود ہوتا ہے جاگے ہوش میں آئے غلط مواقف وہ بھی واضح ہو جائے کہ مواقف غلط ہے اور طبیعت میں آمادگی پیدا ہو جائے کہ جو حق ہے اسے قبول کریں تمہارے پاس ایک گواہی ہے وہ گواہی محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اپنی کتابوں میں وہ ساری نشانیات درج ہیں وہ ساری پیشنگوئیاں موجود ہیں کہ جن کا مصداق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن ہے تم انہیں چھپا رہے ہو یہ کہ تمانے حق اور ایک گواہی جو اللہ کی طرف سے کسی کے پاس امانتاً ہو اس کو چھپانے والا گویا کہ سب سے بڑا بجرم وہ ہے سب سے بڑا ظالم وہ ہے ومن اظلم ممن قتم شہادتاً اندہو من اللہ کون بڑا ظالم ہوگا اس شخص سے جس نے چھپا لی ایک شہادت ایک گواہی جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے چنانچہ تورات میں سے انجیل میں سے بھی جو محنت کر کر کے انہوں نے وہ ساری پیشنگوئی یا کھرچ ڈالی اگر آپ انجیل برنباس کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تو ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے وہ پوری کی پوری کتاب در حقیقت پیشنگوئی ہی کے لیے ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسے تو وہ مانتے نہیں اپاکریفل گاسپلز میں شبار ہے اس کا کینونیکل گاسپلز جو ہیں وہ تو چار ہی رہ گئے ایک سو چار میں سے انہوں نے یہ چار چنی تھی اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ چننے کا انداز کیا تھا ایک سو چار گاسپلز وہ ہیپ کر دیا گیا دھیر لگا دیا گیا ان کا ایک میز پر اور سب نے دعا کی کہ پروردگار ان میں سے جو حق ہے وہ اس میز پر باقی رہ جائیں باقی سب نیز سے گر جائیں دروازہ بند کر کے چلے گئے اگلے روز جو آئے تو چار اوپر تھی باقی سب نیچے تھی پتہ نہیں وہ چوہے دوڑتے رہے ان چوہوں کے دوڑنے سے باقی سب نیچے گر گئی وہ چار اوپر تھی وہ چار ان کا یہ کینونیکل ہے یعنی کسی عقلی دلیل پر کسی علمی بنیاد پر وہ جو ہے وہ نہیں ہوا ہے انتخاب پر یہ کینونیکل لیکن یہ کہ اس کے باوجود ان کینونیکل گاؤسپنز میں بھی موجود ہیں وہ پیشنگوئیاں موجود ہیں وہ فارقلیت والی مثال وہ پیشنگوئی موجود ہیں اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے سورہ صف کے درس کے زمن میں خاص طور پر تفصیل سے اس پر ہم بیس کر چکے ہیں اسی طریقے سے کتاب الاستثناء جو ہے ڈیٹراؤٹمی اس میں جو اس کے اٹھارویں باپ کی اٹھارویں آیت ہے اس کا کوئی شخص مستاق بن ہی نہیں سکتا خوائے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے موہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اب ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل کے بھائی تو بنی اسماعیل ہو سکتے ہیں بنی اسرائیل کا کوئی نبی اس پیشنگوئی کا مصطاق نہیں بن سکتا اس کے بھائیوں میں سے تو ان میں سے اٹھے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے ہیں بڑی اسرائیل میں سے ہیں تو وہ تو انہی میں سے ہیں ان کے بھائیوں میں سے تو نہ ہوئے پھر حضرت موسیٰ کے مثیل میں نے ابھی حالی میں دیکھی ایک کتاب بڑی امدگی کے ساتھ شیخ احمد دیدات نے ثابت کیا ہے کہ کسی بھی درجے میں کوئی نبی یہاں تک کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں تو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مثیل موسیٰ نہیں بن سکتے موسیٰ کی ولادت ہو رہی ہے ماں اور باپ دونوں سے اسی طرح محمد رسول اللہ کی ولادت ہے عیسیٰ کی تو نہیں اور وہوں نہ بلوں کتنے اس پر نکات جویں گن دیئے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نئی شریعت نہیں دی گئی نئی شریعت لے کر آئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے تھے اس حوالے سے مثیل موسیٰ اگر بن سکتے ہیں تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پیشنگوئیاں موجود ہیں گواہیاں موجود ہیں اسی لئے آگے چل کر آپ دیکھیں گے آیت آ جائے گی کہ یارفو لہو کما یارفو نا امناہو ان کے جو علماء ہیں وہ ایسے پہچانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو اور اس قبلے کو جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقَ مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ لیکن جانتے بوجھتے پہچاننے کے باوجود وہ حق کو چھپا رہے ہیں یہ ان کی حج درمی ہے یہ ان کی زد ہے یہ ان کا عناد ہے فَإِنَّ مَا هُمْ فِي شِقَاق وہ شِقَاق میں مغز کے اندر مبتلا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَتَمَ شَحَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهُ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی ایک گواہی جو اس کے پاس تھی اسے چھپا لیا وَمَنْ لَهُ بِغَافِلِ نَمَّا تَعْمَنُونَ میں یہاں پہ تاریخی طور پر ارز کر دوں کہ حضور کا معاملہ تو حضور کا معاملہ ہے یہاں تو تاریخی طور پر ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ طورات میں موجود تھا اسی بنیاد پر عیسائیوں نے کھول دیئے دروازے بیت المقدس کے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں مدینے سے سفر کر کے اور پھر یہ کہ وہ فصیل کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ دیکھ کر اور اپنی کتابوں کے حوالے سے ملاتے چلے گئے کہ ہاں بے نہیں یہی وہ شخص ہے جن کے بارے میں ہماری کتاب میں درج تھا کہ یہ بیت المقدس ان کے ہاتھ پر فتح ہوگا بغیر لڑے بھیڑے دروازے کھوز بھی ہو حوالے کر دیئے یہ انہوں نے کہا تھا پہلے حضرت عبو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تھے وہاں پر کمانڈر اس محاذ پر اور جب وہ مہتول کھینج گیا محاصرہ تو خود وہ شہر والوں نے کہا کہ مسلمانوں تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو یہ محاصرہ کیے ہوئے یہ شہر فتح نہیں ہوگا اسے فتح ہونا ہے لیکن جس شخص کے ہاتھوں فتح ہونا ہے تم میں ہمیں وہ نظر نہیں آرہا اس وقت اچانک خیال آیا حضرت عبو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ یہ معاملہ ہو نہ ہو حضرت عمر کا ہے پھر وہ ریکویسٹ گئی ہے محاذ جنگ سے کہ آپ تشریف لائیئے اور پھر آپ نے وہ طویل سفر اختیار کیا ہے تاریخی سفر ہے اتنا طویل سفر ایک اوٹ اور ایک خادم کوئی انٹو ریج اور کوئی خدم و حشم اور کوئی لاو لشکر کچھ نہیں خلیفت المسلمین تنہا ایک خادم کے ساتھ اور ایک منزل خلیفت المسلمین اوپر بیٹھے ہیں اوٹ پر اور خادم کے ہاتھ میں نکیل ہے اور اگلی منزل خادم اوپر براجمان ہے اوٹ پر اور حضرت عمر نے نکیل پکڑی ہوئے چلے آ رہے بارالا وہ تو ایک یوں سمجھئے کہ ایک ایسی بے نظیر یہ معاملہ ہے جس کی کوئی نظیر تاریخ انسانی پیش نہیں کر سکتے بارال حضرت عمر کے معنی میں اگر یہ سب کچھ ہے ذالکہ مسلہم فی تورات و مسلہم فی الانجیل یہ ان کے تورات اور انجیل کے اندر ان کی مثالیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت آگے کی بات ہے وَمَنْ أَزْلَمُ مِنْ مَنْ قَتَمَ شَحَادَةً اِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ لَهُ بِغَافِلِنَا مَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّتٌ قَدْ خَلَتُ یہاں پہ اب سمپ کیا جا رہا ہے اس پوری بحث کو یہ چار رکووں میں جیسے کہ پہلے چار رکووں میں دو اور دو کی تقسیم تھی یہاں پر بھی دو اور دو کی تقسیم ہوئی اب تک حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل خان کعبہ کی ساری بحث کرنی تھی جو رد و قضا تھا بن اسرائیل کے ساتھ اب اس پوری بحث کو سمپ کیا جا رہا ہے پھر وہی الفاظ آگئے جو اس سے پہلے بھی اسی رکو میں آ چکے ہیں تِلْكَ أُمَّتٌ قَدْ خَلَتُ ابراہیم اسماعیل اسحاق یاقوب ان کی اولاد یہ ایک امت تھی امت ہے جو گدر چکی لَهَا مَا قَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا قَسُبْتِ تمہارے لئے وہ ہے جو تم کمائی کروگے اور جو انہوں نے کمائی کی وہ ان کے لئے اس میں اصل میں قرآن مجید نے اس ایک رکو میں دو مرتبہ جڑ کاتی ہے آبا پرستی کی اپنے اسلاف اور بذرگوں کا سہارا لینا اسلاف اور بذرگ کتنے ہی اوچے رہے ہو سوال یہ ہے تو راچے پدرم سلطان مود میرا باپ بادشاہ تھا تم خود کیا ہو تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ درے منتظرے فردہ ہو ٹھیک ہے وہ بہت بڑے تھے بہت بدرگ تھے بڑی عظیم شخصیات تھی لیکن وہ اپنی جگہ پر اپنا کارنامہ حیات جس طور سے بھی انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے اس میں جو بھی انہوں نے نیکیاں جو بھی کمالات حاصل کی وہ سب ان کے لئے تھے تمہارے لئے وہ ہوگا جو تم کماؤگی کسی انسان کے لئے نہیں ہے مگر بس وہی کچھ کیونکہ اس نے خود کمایا ہے جس کے لئے اس نے محنت کی ہے جس کے لئے اس نے بھاگ دوڑ کی ہے جس کے لئے اس نے عصار و قربانی کا معاملہ کیا ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا چنانچہ ایک حدیث بھی ہے یہ حضور نے فرمایا جس شخص کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا ہو اس کا نصب اسے آگے نہیں کر سکے گا کہ میرا نصب میرے والد میرے دادا میرے پردادا میرے فلا میرے جند امجند یہ نصب ہے اگر اپنے عمل کے اعتمار سے تم پیچھے رہ گئے ہو تو تمہارا نصب تمہیں آگے نہیں کر سکتا اصل میں یہ سارا جو امتوں کے اندر جو فساد آتا ہے سارا دار و مدار اور تکیہ اس پر کہ ہمارے بڑے ہمارے بدرگوں جن سے ہماری نسبت ہے جن کے ہم نام لیوہ ہیں ان کے حوالے سے ہماری جو ہے ہماری بھی نجات ہو جائے گی اور ہم بھی در حقیقت انہی کے ذریعے سے اور انہی کے حوالے سے اور انہی کا دامن پکڑے ہوئے ہم بھی بدر جائیں گے پل سرات سے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے اس کی نفی قرآن کرتا ہے ہاں جو بھاگ دور تم نے کی ہے جو محنتیں کمائی ہے وہ تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خیرًا يَرَحْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَحْ ضررے کہ ہم بدر نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے موجود پاؤگے اور ضررے کہ ہم بدر اگر کوئی برائی کمائی ہے تو وہ بھی سامنے موجود پاؤگے تِلْكَ اُمَّتُ الْقَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْبَلُونَ اور تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے وہ اپنی جواب دے ہی وہ خود کریں گے تم سے تو یہ کا پوچھا جائے گا تم کیا کر کے لائے ہو ان کے عامال کے حوالے سے تمہارا فیصلہ نہیں ہوگا تمہارا فیصلہ جو ہے وہ تمہارے اپنے عامال کی بنیاد پر ہوگا اب اس کے بعد آئیے اب یہ دو رکوع جو آ رہے ہیں ایک نکتہ نوٹ کر لیجئے کہ ستنوہ و ٹھانوہ رکوع جو ہے سورہ بقرہ کا یا دوسرا پارہ جو ہے سیقول اس کے پہلے دو رکوع کل کے کل تحویل قبلہ کی بحث پر مشتمل ہے اور جس طرح تقرار کے ساتھ یہ بات آئی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر حساس یہ مسئلہ بن گیا تھا ورنہ اتنی بحث دو رکوع اس ایک واقعے کے اوپر قرآن مجید اور حالت یہ دو رکوع تو یہاں ہیں اس سے چار رکوع پہلے بات ہو چکی ہے ہم پڑھ چکے ہیں یہ آیت پہلے آ چکی ہے آگے چل کر پھر دو رکوع کے بعد آیت آنے والی ہے لَيْسَ الْبِرَّ عَمْتُ وَلُّوْهُ جُحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبُ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنْ الٰآخِرِ الْآیَةِ یہ مشرق اور مغرب کی طرف رکھ کر لینا یہ اصل نیکی نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ یہ معاملہ بہت حساس ہو گیا تھا اس کا ایک تاریخی پسمنظر ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے یہ جو ٹیکنیکل بحث ہے کہ یہ تحویل قبلہ کی صورت پیش کیسے آئی کیوں ہوئی پہلے قبلہ کیا تھا بعد میں کیوں ہوا پھر اس کے بعد رجوع کیسے ہوا میں اس کو علیدہ رکھ رہا ہوں ابھی اس کی جو حساسیت ہے اس مسئلے کی اس کی اہمیت کو سمجھئے پسمنظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے تین بہت مضبوط اور طاقتور قبیلے موجود تھے اور ان کی گھڑیاں ان کے قلعے تھے ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آتے ہیں ان کے ساتھ کوئی مقابلہ کنفرنٹیشن اگر شروع ہو گیا ہوتا تو یہ کہ مدینہ میں اسلام کو جڑ جمانے کے لیے محلت اور وقت نہ ملتا حکمت خداوندی اس کی متقاضی ہوئی کہ کچھ معاملہ یہود کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے ایسا رہے کہ ابھی ان کے خلاف کوئی محاذ نہ کھلے اس کے لیے ایک تو کام وہ ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تدبر کا شاہکار ہے کہ آپ نے آتے ہی تینوں قبیلوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا معاہدے میں جکڑ لیا یہ حکمت خداوندی کا معاملہ ہوا کہ سولہ مہینے حضور نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی نتیجہ کیا نکلا بیت المقدس گویا کہ ان کا اہم ترین متبرک مقام ان کا قبلہ اس حوالے سے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی بلکل علیدہ بلکل نئی شہ نہیں ہے بلکہ میں گلفز استعمال کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ سمجھا ہو اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی حوالہ تاریخی نہیں ہے لیکن یہ کہ اگر سرکمسٹانچل ایویڈنس جمع کیا جائے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ محمد اور ان کے ساتھی ہمارے کیمپ فالورز ہیں ہمارے ہی قبلے کی پیروی کر رہے ہیں تو ایک اعتبار سے ہمارے تابع ہوئے اس لیے انہیں فوری طور پر کوئی چیلنج کا احساس نہیں ہوا فوری طور پر خطرے کا احساس نہیں ہوا ورنہ جبکہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کنسولیڈیٹ نہیں ہوئی تھی مدینہ منورہ کے اندر اگر اسی وقت سے ان کی نیشہ دوانیاں شروع ہو گئی ہوتی اور اسی وقت سے ان کی مخالفت جو ہے پوری شندت پر کھڑی ہو گئی ہوتی تو یہ کہ ہاں عالم واقعہ میں ویسے تو اللہ تعالیٰ کی خدرت سے کوئی شاید بائید نہیں اللہ تعالیٰ ان کی نیشہ دوانیوں کو ان کی سادشوں کو اور دوسرے طریقوں سے بھی ان کو غیر مؤثر کر سکتا تھا لیکن حکمت خداوندی ہی یہ ہوئی کہ ان کو کچھ عرصے کے لیے ذرا اس اشتعال میں آنے سے بچا لیا جائے اور وہ اس طور سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے چیزوں کی پہنے بھی شروع کر دی مثلاً ایک اور بات دور کیجئے حضور جب مدینہ تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ یہودی جو ہیں روضہ رکھتے ہیں جو یہ دسوی محرم کا روضہ ہے آشورہ کا روضہ حضور نے پوچھا یہ آپ لوگ کیوں رکھتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن کے فرعون غرق ہوا اور ہمیں نجات ملی تھی آل فرعون سے اور ہماری نگاہوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس وقت جو ہماری قوم تھی ان کے نگاہوں کے سامنے ہمارا دشمن غرق ہوا حضور نے کہا پھر ہم تو زیادہ حق مستحق ہیں اس کے کہ ہم اس دن کا روضہ رکھیں آپ نے آشورہ کا روضہ رکھنے کا حکم جنیا مسلمانوں کو اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو آپ نوٹ کیجئے تو یہ تو ہم نہیں کہیں گے کہ حضور نے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ایسا کیا ماذ اللہ لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں یقینا جو بات پیدا ہوئی وہ یہ کہ انہوں نے محسوس کیا کہ ٹھیک ہے ہمارے ان کے درمیان کوئی بہت بڑی خلیج نہیں ہے ابھی کوئی ناقابل عمور جو ہے ہمارے ان کے درمیان کھائی اور خلیج جو ہے پیدا نہیں ہوئی ہے تو اس سے جس کو آپ کہتے ہیں بائی ٹائم وقت مل گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے اپنی پوزیشن کو مدینے میں مستحکم کر لیا اس کے بعد تحویل قبلہ ہوئی لیکن اس تحویل قبلہ کے حوالے سے اب جو سنسٹیو ایشو پیدا ہو گیا کہ یہود نے جب دیکھا کہ یہ تو معاملہ بالکل کچھ اور نکلا یہ تو نئی امت کا مسئلہ ہو گیا نیا مرکل نیا قبلہ نئی امت اس لیے اب ان کے کان کھڑے ہوئے انہوں نے اس پر مخالفانہ پروپیگنڈے کا توفان کھڑا کر دیا اور بات ایسی تھی کہ جو عام جو سادہ لوخ قسم کا کوئی انسان ہو اور جو مذہبی مزاج کا انسان وہ آج بھی جو ہے اس کی شدت کو محسوس کرے گا کہ بات ایسی تھی دیکھو جی یہ کیسے رسول ہے نقل کفر کفر نباشن میں ان کی بات کی ترجمانی کر رہا ہوں کیسے رسول ہوئے یہ جن کا قبلہ ہی معیر نہیں یہ کیسا دین ہے کہ اب یہ شمال کی طرف روک کر کے نماز پڑھ رہا ہے اب مغرب کا بھی یہ جنوب کی طرف روک کر کے نماز پڑھ رہا ہے یہ اگر خدا کا معاملہ ہوتا خدا کا دین ہوتا تو خدا کا تو علم کامل ہے پہلے سے ہے اگر یہی قبلہ اصل تھا تو پھر یہ کہ اس قبلے کی طرف انہوں نے رخ کیوں کیا اور پھر بھئی دیکھو وہ جو مر گئے اس عرصے میں مسلمان وہ تو اسی طرف روک کر کے نماز پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے تو ان کا تو ایمان ہی ختم ہو گیا ان کی نمازیں جو ہیں وہ صحیح قبلے کی طرف نہیں ہوئی اور نماز ہی نہیں ہوئی تو نماز ہی تو اصل ایمان ہے رکن رکین ہے اسلام کا تو معلوم ہوا کہ وہ تو پھر وہ تو بڑے گبراہ ہو گئے غلط راستے پر غلط موقع پر ان کی بہت واقع ہو گئی یہ ایسا طوفان تھا کہ جس سے کچھ مسلمان بھی سادہ ابھی مدینہ کے مسلمان ظاہر بات ہے کہ نئے نئے اسلام رائے تھے آپ کہہ سکتے ہیں نو مسلم تھے ان میں سے صرف وہی تھے نا ستر بہتر جن کا اسلام ایک سال پرانا ہو چکا تھا جو جا کر مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باپ پیشتر کی بات ہے کہ جنہوں نے جا کر بیعت کی تھی کچھ ایسے مسلمان بھی تھے جن کا اسلام دو سال پرانا ہو چکا تھا جنہوں نے بیعت اقبع اولہ میں حضور سے جا کر بیعت کی تھی لیکن باقی جو اصل اوصل خدرج کیا جو مین بلک ہے وہ تو اگر اسلام لایا ہے تو اسی وقت حضور کی آمد پر تو نئے نئے اسلام لائے ہیں ابھی ان کا ایمان اس طریقے سے راسق نہیں ابھی ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے ابھی امتحانات کی بھٹیوں میں سے وہ گزرے نہیں ہیں کہ اگدم اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ جس پر وہ خالفانہ پروپیگنے کا ایک طوفان جو ہے وہ ایسا کھڑا ہو گیا کہ اس کو اب آپ دیکھیں گے کہ کس قدر اہمیت کے ساتھ قرآن مجید ڈیل کر رہا ہے کس کس انداز میں جو ہے اس کی تعقید ہو رہی ہے تو اس کا یہ پس منظر ہے کہ جس کو سمجھ لینا چاہیے سَيَقُونُ الصُفَحَعُ مِنَ النَّاسِ اب یہ قرآن مجید کا انداز میں دیکھیں غیر معمولی انداز ہے کہیں گے ان قریب یہ بے وقوف لوگ یہ بہت غیر معمولی انداز ہے اس لیے کہ بہرحال جس درجے کا کوئی مسئلہ ہو اسی درجے کا جواب جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں ترکی بہ ترکی جواب یہ اگر نہ ہو تو پھر یہ کہ وہ مطلوبہ نتیجہ پیدا نہیں ہوتا جہاں پر تحمل کی ضرورت ہے وہ تحمل بھی ہے اور جہاں یہ ہے کہ عید کا جواب پتھر سے دینا ضروری ہو وہاں پر اگر آپ وہاں تحمل کو استعمال کریں گے تو گویا کہ در حقیقت اپنی ناکامی کو خود انڈرائٹ کریں گے جہاں شدت کی ضرورت ہے وہاں شدت کی ضرورت ہے اشداؤ علیل کفار رحمعو بینہم آپس میں رحمت ہے آپس میں شفقت ہے آپس میں محبت ہے کفار کے خلاف اگر آپ نے رحمت اور شفقت کا معاملہ کیا تو پھر یہ انقلابی جد و جہد یہ آگے نہیں بڑھ سکے گی بلکہ اشداؤ علیل کفار رحمعو بینہم ازلت علیل مومنین عزت علیل کافرین کافروں کے مقابلے میں بڑے بھاری بہت سخت اور اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہو حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نرم اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن جب تک کہ یہ فرق اور تفاوت برقرار نہ رکھا جائے تو وہ جو انقلابی جد و جہد ہے اس کا تقاضی پورا نہیں ہوتا سَيَقُونُ الصَّفَحَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُمَن قِبْلَتِهُمُ اللَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ان قریب کہیں گے یہ جو لوگوں میں سے بے وقوف لوگ ہیں احمق لوگ ہیں ناسمجھ لوگ ہیں یہ لفظ اس سے پہلے دو مرتبہ چکا ہے پچھلے پہلے پارے کے اندر ایک تو یہ تھا کہ جو منافقین تھے وہ جو صادق الایمان مسلمان تھے کہ جو ہر قربانی کے لیے ہر وقت آمادہ تھے ان کو صفحہ کہتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَامِنُوا كَمَا عَامَنَ النَّاسِ قَالُوا عَنُوا مِنُوا كَمَا عَامَنَ السَّفَحَا جب ان منافقوں سے کہا جاتا ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں یا جیسے اب جب ان یہوریوں سے کہا جاتا ایمان لاؤ جیسے کہ یہ اہلِ ایمان ایمان لائے ہیں فَإِنْ عَامَنُوا بِمِسْلِ مَا عَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَو جو ابلے پیشلے درس میں پڑھی آیت جو لوگ اس طور سے ایمان لائے انہیں وہ بے وقوف کہتے تھے اَنُو مِنُوا كَمَا عَامَنَ السَّفَحَا کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ احمق لوگ بے وقوف لوگ نادان لوگ ایمان لائے ہیں انہیں تو اپنے نفع لقصان کا خیال ہی نہیں ہر وقت جو ہے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے آمادہ آگے پیچھے کی کوئی خبر نہیں دائیں بائیں سے کوئی انہیں غرض نہیں کہیں بھی اپنا تحفظ جو ہے اس کو مقدم نہیں رکھتے بلکہ یہ کہ گویا کے سر پھرے ہیں سر فروش ہیں یہ تو فینیٹکس ہیں ان کو صفحہ کہا گیا یا یہ کہ پچھلے رکوع میں آ چکا تھا اسی سے لفظ سفی بنا ہے جو احمق ہے نادان ہے پاگل ہے اور اسی سے پھر یہ لفظ صفحہ جمع کسیخ آیا ہے کس چیز نے انہیں موڑ دیا ان کے روح کو پھیر دیا اس قبلے سے جس قبلے پر کہ یہ تھے یہ قبلے پر تھے سولہ مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مدینے میں آنے کے بعد خانہ کعبہ کی بجائے بلکہ یوں کہ یہ خانہ کعبہ کی طرف پشت کرتے ہوئے بیت المقدس کی طرف روح کر کے نماز پڑھئے اس کو وہ کہتے ہیں کہ جس پر یہ رہے سولہ مہینے تک جس قبلے پر رہے اس سے کس چیز نے روگردان کر دیا انہیں کس چیز نے ان کے روح کو بدل دیا اب اس کا پہلا جواب کیا دیا قل للہ المشتق والمغرب یہاں نوٹ کیجئے اس آیت کا جو میں نے ہوا کیا یہ آیت نمبر 111 للہ المشتق والمغرب فَأَنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهُ تمہین وہاں سے شروع ہو چکی تھی اس مضبوط کی یہاں اس کا حوالہ دے دیا کہہ دیجئے مشتق والمغرب سب اللہ کے ہیں اچھا یہ مشتق والمغرب کیوں کہا جا رہا ہے اس کی بھی خاص وجہ ہے اس لیے کہ بیت المقدس جو ہے وہ شہر ہونے کی حیثیت سے تو یہود اور نصارہ کے مابین مشترک تھا کہ مقدس شہر ہے حیکل سلیمانی یہ گویا کہ ان سب کا مشترک مقام لیکن یہ کہ اس حیکل سلیمانی میں بھی شرقی اور غربی حصے کی تقسیم تھی کہ نصارہ کے نظرین اس کا شرقی گوشہ جو ہے زیادہ متبرک تھا اس لیے کہ حضرت مریم سلام علیہا نے وہاں اعتقاف کیا تھا از ان تبدت من اہلہا مکانا شرقی تو شرقی جانب کیونکہ حضرت مریم کا وہ اعتقاف تھا اور اسی اعتقاف میں پھر وہ فرشتہ ان کے پاس آیا ہے اور وہ حضرت عیسی علیہ السلام کی مشارت لے کر آیا ہے جمکہ یہود کے نزدیک اس کا غربی گوشہ جو ہے زیادہ متبرک تھا تو وہاں پر عین اس میں جا کر حیکل سلیمانی میں ان کے مابین تقسیم ہو جاتی تھی اگرچہ ویسے یہ کہ شہر کے اعتبار سے حیکل سلیمانی اور پورا بیت المقدس جو ہے وہ مقدس ہے ان کے نزدیک دونوں کے نزدیک لیکن خود حیکل کے اندر اس معبت کے اندر ان کے ہاں تقسیم شرق اور غرب کی تھی ایک رائے یہ ہے کہ یہ صرف ایک محاورے کے طور پر جب بھی آپ کبھی تمام سمتوں کا تذکرہ کرنا چاہیں تو مشرق و مغربی آمتہ پر محاورے میں آتا ہے شمال اور جنوب محاورے میں آتا ہی نہیں تو مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں یہ در حقیقت جیسے کہ اقبال نے کہا درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی تو شرق اور غرب جو ہے محاورے میں در حقیقت تمام سمتوں کے احاتے کے لیے آتا ہے ایک رائے یہ ہے کہ اس وجہ سے یہاں لفظ مشرق و مغرب آیا ہے بارہ کس آیت کے حوالے سے بات کی ہی گئی کہ اصل میں وہی بات کہ سخون شناس نہیں دل برا خطائی جاست تم اصل میں سمجھتے نہیں اللہ تعالیٰ ہے مسجود سجدہ تو اسے کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی سمت میں محدود نہیں تمام سمتیں اللہ کی ہیں اللہ کی ذات مطلق ہے وہ مقید نہیں محدود نہیں کوئی ایک خاص سمت جو ہے وہ اللہ کی نہیں ہے ساری سمتیں اللہ کی ہیں مشرق ہو مغرب ہو شمال ہو جنوب وہ ساری سمتیں اللہ کی ہیں اللہ ہر سمت میں ہے فَأَنَمَا تُوَلُّو فَسَمَّمَ جُوَ اللَّهِ جِدَرْدِ رُخْ كَرْتَوَ اللَّهِ لہٰذا اصل شئے یہ نہیں ہے کہ کسی سمت میں اللہ جو مسجود ہے تمہارا وہ محدود ہے یہ تو در حقیقت قوم کے اندر امت میں ایک یکسانی پیدا کرنے کے لیے ایسا نہ ہو کہ جب عبادت کر رہے ہیں تو کسی کا روخ ادھر ہے کسی کا ادھر ہے یہ تو ٹھیک ہے ادھر بھی اللہ کا روخ ہے ادھر بھی اللہ کا روخ ہے لیکن ان میں ایک اجتماعیت ہو ایک یکرنگی ہو ان میں ایک ہم آہنگی پیدا ہو جائے اس یکرنگی ہم آہنگی کے لیے کسی سمت کو معین کر دیا جاتا ہے ورنہ اللہ خود کسی سمت میں محدود نہیں ہے جس کو غالب نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہل نظر قبلہ نمہ کہتے ہیں اصل میں مسجود جو ہے وہ ہمارا کعبہ نہیں ہے کعبہ جو ہے وہ در حقیقت ایک سمت کی حصے سے معین ہو گیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے لیے قبلہ مقرر کر دیا ہے ورنہ اصل میں مسجود خانہ کعبہ نہیں ہے مسجود تو اللہ ہے اور اللہ تو سرحد ادراک سے بھی پرے ہے وہ تو جیسا کہ حضرت مجد الفیسانی کہتے ہیں وراؤ الورا سمہ وراؤ الورا سمہ وراؤ الورا ہمارے فہم سے اقل سے ہمارے تخیل سے ہمارے واہمے سے ہماری امیجینیشن سے ہر چیز سے وراؤ الورا وراؤ الورا ادراک تو بہت قریب کی بات ہوتی ہے وہ تو ہمارے تخیل سے بھی بڑی ہے ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے تو پہلا جواب تو اسی وسط کے ساتھ دیا وَلِلْقُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ يَهْدِي مَنْ يَشَعُ عَلَىٰ سِلَاقِ مُسْتَقِيم کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب شمال اور جنوب سب اللہ کے لیے ہیں اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا اختیارِ مطلق ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ کی ہدایت دیتا اب یہ جو دوسرا ٹکڑا ہے اصل میں یہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ اگلی آیت کا جو پہلا لذہ ہے قَذَالِك اس کا تعلق اس ٹکڑے کے ساتھ ہے اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے نموت سے سرفراز فرماتا ہے اللہ نے اِنَّ اللَّهَ اَصْتَفَ آدَمَ وَنُوحًا وَعَلَىٰ إِبْرَاهِيمًا وَعَلَىٰ إِبْرَانَ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ اللہ نے چُل لیا پسند کر لیا آدم کو پسند کیا نوح کو پسند کیا عبراہیم کو آلِ عبراہیم کو یہ اللہ کی پسند ہے اسی طریقے سے اللہ کا اختیار مطلق ہے جس سمت کو چاہے قبلہ مہین کرنے یہ اس کا اختیار ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نسالت اور نبوت کے لیے اگر پہلے وہ بنی اسرائیل کے اندر اس نے سلسلہ رکھا ہوا تھا وہ بھی اس کے اختیار سے تھا اب اگر بنی اسماعیل میں وہ منتقل ہو گیا کی نسالت کی بنیاد پر ایک نئی امت جو تمہیں اے مسلمانوں ہم نے یہ شرف عطا کیا ہے تو تم سمجھو کہ کس لیے تمہیں یہ امت بنایا گیا یہ اب تکڑا جو ہے اس آیت کا نہایت اہم ہے وَقَذَا لِكَ جَعْلْنَاكُمْ اس میں کس بات کے طرح اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم بھی یہ سمجھنے کہ تحویلِ قِملہ اصل میں علامت ہے اس بات کی کہ اب تمہاری کورونیشن ہوئی ہے تمہاری تاج کوشی ہوئی ہے تمہارا نصب ہوا ہے ایک منصب پر وہ منصب کیا ہے یہ صرف فضیلت نہیں ہے بہت بڑی ذمہ داری آپ کو معلوم ہے دنیا میں بھی اصول یہ پریولیجز اینڈ رسپانسیبیلٹیز دے گو ہینڈ اینڈ ہینڈ پہنگلن ہوں گے اگر پریولیجز زیادہ ہے تو کوئی ذمہ داریاں بھی زیادہ اٹھانی پڑے گی ذمہ داری کہیں کسی پر زیادہ ہے تو اسے اختیارات بھی زیادہ دینے ہوں گے پریولیجز بھی زیادہ ہوگی تو تمہاری فضیلت تمہیں یہ مقام جو عطا کیا گیا ہے اس کا بہت بڑا ذمہ داری کا بوجھ ہے جو تمہارے کندوں پر آیا ہے اس سے سمجھ لو اسی طرح یعنی اسی اختیار مطلق کو مروے کار لاتے ہوئے وہ اختیار مطلق ہمارا جو کسی کو جس کو چاہتے ہیں ہم ہدایت سے نواز دیتے ہیں وہ اختیار مطلق ہے جس کو چاہتا ہے وہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے اسی اختیار مطلق کا ایک ظہور ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں ہم نے چل لیا ہے یہ آیت جو چلنے کا لفظ میری زبان پر آ گیا ہے نوٹ کر لیجئے اس آیت کا مسنہ جو ہے مسنہ یہ سورہ حج کی وہ آخری آیت خوش تباکم اے مسلمانوں تمہیں تمہارا انتخاب ہو گیا ہے تمہیں چل لیا ہے اللہ نے خوش تباکم وما جعل علیکم فی الدین بن حرج اور کس لیے چل لیا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ فرق صرف یہ ہے کہ وہاں رسول کا ذکر پہلے امت کا بعد میں یہاں امت کا پہلے رسول کا بعد میں وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطَلِّتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا یہ جو پہلی آیت میں صفحہ کا لفظ آیا ہے اس کے بارے میں تین آرہا ہے ایک تو یہ کہ ہم الیہود یہاں پہ اصل مراد یہودی ہیں چنانچہ ایک حدیث موجود ہے بخاری شریف میں حضرت براہ ابن عاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ یہاں صفحہ کا لفظ یہودیوں کے لیے آیا ہے ایک رائے یہ ہے اور اس کو اختیار کیا علامہ ابن جریر تبری نے کہ یہ منافقین کے لیے آیا ہے لیکن اس کے بعد پھر جمہور کا تقریباً اس پر اتفاق ہو گیا ہے ابن قصیر رحمہ اللہ بھی اور پھر یہ کہ امام راضی رحمہ اللہ یہ اس پر متفق ہیں گویا کہ وہ عقلی اور منطقی جو انداز پر جو تفسیر لکھی گئی اور جو روایتی بنیاد پر تفسیر لکھی گئی دونوں کے نزدیک یہاں پر یہودی بھی مراد ہے اور منافق بھی مراد ہے یہ دونوں در حقیقت مل کر ایک وحدت ہو گئے تھے اس ایشو پر کہ یہودیوں نے وہ طوفان اٹھایا یہ چاہوا معاملہ یہ پہلے ادھر تھا قبلہ اب قبلہ بدل گیا اور مسلمانوں میں سے منافقین جو ہیں وہ انہوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی تو یہ گویا کہ اس میں وہ دونوں شریک ہیں قبلہ کسے کہتے ہیں اس کے لیے امام راضی رحمہ اللہ کا قول میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں نماز میں جس چیز کی طرف بھی رخ کیا جائے گا بس اس کے لیے یہ اسم کی حیثیت سے اسم علم کی حیثیت سے یہ نفذ جو ہے اختیار کر لیا گیا قبلہ وہ قبلہ پہلے وہ تھا اور پھر قبلہ جو ہے لیکن اس میں نوٹ کر لیجئے پہلا قبلہ اسے کہہ دیتے ہیں لیکن اصل یہ ہے کہ اصل قبلہ یہی تھا خانہ کعبہ ہی تھا پرانا قبلہ یہی ہے جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں بھی بتایا تھا کہ الرائی السحی فی من ہوا الزبیح اس میں ثابت کر دیا ہے حضرت مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ نے کہ خود یہود کا قبلہ خود یہی قانہ کعبہ تھا ان کی قربانگاہ کا جو خیمہ تھا اسے جب بھی نصب کیا جاتا تھا قربانی دینے والا کھڑا ہوتا تھا تو روخ اس کا جو ہے وہ قانہ کعبہ کی طرف ہوتا تھا جروب کی طرف ہوتا تھا اور جیسے کہ حضرت موسیٰ کے تذکرے میں آتا ہے سورہ ہود میں غالباً اپنے گھر قبلہ روخ بناو حضرت موسیٰ کے زمانے میں قبلہ کونسا تھا بیت المقدس کا تو کوئی وجود ہی نہیں بیت المقدس تو تین چار سو سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوگا حیکل اس وقت تعمیر ہوگا بلکہ شہر بھی آباد ہوا ہے اس وقت ان کے زمانے میں اس وقت تک شہر ہی موجود نہیں تھا تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ رہا ہے اور حضرت موسیٰ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم دبے ہوئے ہیں آل فرعون نے ہمیں دبایا ہوا ہے ہم اپنا کوئی مرکز تو نہیں بنا سکتے یہاں مساجد نہیں بنا سکتے معبد نہیں بنا سکتے لیکن ایسا کرو کہ اپنے گھروں ہی کو قبلہ روخ بنا لو تاکہ تم وہاں پر نماز قائم کر سکو جیسے مکی دور میں حضور نے دارِ ارقم کو بنا لیا تھا مسجد سہنِ کعبہ میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے باجمات ابھی کمزور تھے تعداد میں بہت کم تھے لیکن یہ کہ دارِ ارقم حضرتِ ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو ہے وہ گویا کہ برکس بن گیا تھا وہاں نمازِ باجمات ادا ہوتی اس حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ جو یہ وَجْعُلُوا بِيُوتَكُن قِبْلَةً حضرتِ موسیٰ کے اہل میں لفظ آ رہا ہے تو کوئی نے کوئی قبلہ کا تصور موجود تھا اور بیت المقدس تو ابھی وجود ہی میں نہیں آیا تھا تو معلوم ہوا کہ قبلہ پہلے سے وہی قبلہ اول کبھی نہیں کہنا چاہیے مسجدِ اقصہ کو یہ تو عارضی طور پر قبلہ بنایا گیا مسلمانوں کا ورنہ اول و آخر قبلہ یہی خانہِ کعبہ ہے شروع سے یہی ہے اِنَّا اولَا بِيْتِن بُطِعَلِ النَّاسِ الَّذِيبِ بَقَّا عارضی طور پر مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اُدھر روح کر لو وَقَذَالَكَ جَعَلْنَاكُمْ جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ اب ایک سمبل بن گیا کہ اب وہ سابقہ امتِ مسلمان اب وہ معذول ہو گئی اس منصب سے جس منصب پر وہ دو ہزار برس تک فائز رہی اور ایک نئی امتِ مسلمان جس کا برکز جس کا قبلہ اب وہ اصل قبلہ ہے وہی در حقیقت اب تا قیامِ قیامت اس منصب پر فائز رہے گی وہ منصب کیا ہے ایک تو نوٹ کیجئے لفظِ امت پر ہم پہلے اگرچہ بحث کر چکے ہیں لیکن امت کا اصل مفہوم دوبارہ نوٹ کر لیجئے اما یا امو کسی کا قصد کرنا امت سے مراد ہے ہم مقصد لوگ جن کا مقصد ایک ہے نصب العیند ایک ہے نظریات ایک ہے ظاہر بات ہے مقصد کا تعلق نظریات سے ہوتا ہے یعنی امت نسل کی بنیاد پر نہیں ہوتی قومیت نسل پر ہوتی ہے قومیت کسی اور بنیاد پر بھی ہو سکتی لسانی قومیت اور نسلی قومیت اور فلان قومیت اور وطنی قومیت یہ قومیتوں کی بنیادیں ہیں دنیا میں مسلمان قوم نہیں ہیں مسلمان امت ہیں نمبر ایک یا پھر حضب ہیں پارٹی حضب اللہ اولائک حضب اللہ علا انہ حضب اللہ ہم المفلحون یہ اللہ کی پارٹی ہے تو مسلمانوں کے لیے تو لفظ آیا ہے یا تو پارٹی اور زیادہ کسر سے جو لفظ آیا ہے امت امت ہم مقصد لوگ جن کا ایک ہی گول ہے ایک ہی نصب العین ہے ایک ہی مقصد ہے اور مقصد اور گول اور نصب العین جو ہے ظاہر بات ہے کہ وہ نظریات کی بنیاد پر ہے تو یہ ایمان کی بنیاد پر ہم مقصد لوگوں کا ایک گروہ ہے جس کا ناک امت ہے وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اپنے اسی اختیار خصوصی کی بنیاد پر اے مسلمانوں ہم نے تمہیں بنا دیا ہے امتِ وسط وسط کہتے ہیں درمیانی شے اور یہ اکثر اس کا اجماع ہے اس بات پر کہ اس سے مراد ہے خیر اچھی امت اس لیے کہ ایکسٹریمز جو ہیں افرات و تفرید یہ بہرحال کبھی بھی دنیا میں پسندیدہ چیز نہیں ہوتی درمیانی راہ موتدل راہ درمیانی راہ ہی بہترین راہ ہوتی اس اعتبار سے امتِ وسط لیکن اس کے اندر ایک اور معنویت بھی ہے کہ در حقیقت یہ اب لنک ہے امت آخری رسول اور پوری نوع انسانی کے مابین اس لیے کہ سلسلہ رسالت ختم ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن آپ رسول ہیں تمام نوع انسانی کے لیے تا قیامِ قیامت حضور کے اور تمام انسانوں کے مابین اب لنک جو ہے جوڑنے والا لنک وہ در حقیقت یہ امتِ مسلمہ ہے اس لیے اس کے یہ معنی لیے جائیں امتِ وسط کے اور چونکہ سورہ آلِ عمران میں جو آیت آئی ہے اس کی ہم مضمون اس سے اس کو دلیل جو ہے اس کو تقویت پہنچتی ہے کہ یہاں خیرِ امت ہی مراد ہے تمہیں ہم نے بہترین امت بنا دیا لیکن اس معنویت کو نظرانداز نہ کیجئے کہ اب یہ امت لنک ہے ایڈیشنل لنک اس لیے کہ حضور سے پہلے اور حضور کے زمانے تک نبوت کی دو لنکس تھی رسالت کی اللہ یستفی من الملائکتِ رسولم و من الناس رسولِ ملک رسولِ بشر رسولِ ملک نے پیغام حاصل کیا اللہ سے پہنچایا رسولِ بشر کو رسولِ بشر نے پہنچا دیا اپنے ہم جنس ہم نو لوگ جو ہے انہیں پہنچا دیا دو ہی لنکس تھی اب ایک اور رسول آگئے پھر وہ ہی دو لنکس ہے پھر وہ رسولِ ملک رسولِ بشر اللہ یستفی من الملائکتِ رسولم و من الناس لیکن جب نبوت اور رسالت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب ایک تیسری لنک ہے اس میں اس سلسلہِ رسالت میں ایک تھرڈ لنک کی حیثیت سے اب یہ امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹانک دی گئی تو آپ گویا کہ واسطہ ہے یہ امت یہ واسطہ ہے حضور کے اور تمام نوع انسانی کے مابین اس کے بعد کے الفاظ جو ہیں وہ بہت اہم ہیں لِتَكُونُوا شُهَدَا عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا تاکہ تم بن جاؤ گواہ لوگوں پر یا لوگوں کے خلاف اور رسول بنے گواہ تم پر یا تمہارے خلاف یہ درہ میں خاص طور پر زور دے کر خلاف کا لفظ کا ہے تاکہ کچھ حضرات جن کے علم میں یہ بات پہلے نہیں آئی ہے وہ چونک جائیں یہ کیا ترجمہ میں کر رہا ہوں لیکن اس کے لئے میں کوئی چند چیزیں چاہتا ہوں کہ اس لفظ کی چونکہ بڑی شدید اہمیت ہے اس کی اور یہ قرآن مجید کے فلسفہ اور حکمت کی اہم بنیادی استلاحات میں سے ایک استلاح ہے لہذا اس کی اصل حقیقت کو سمجھئے شہدہ یشہدو کے معنی عربی زبان میں ہے موجود ہونا شاہد وہ ہے جو موجود ہے اور دیکھنے والے کے معنی میں بھی ہے پھر جو ہے وہ دیکھ رہا ہے جو موجود ہے وہ دیکھ رہا ہے شہدہ یشہدو یہ ہے موجودگی یہ ہے اس کا اصل مفہوم شاہد وہ ہے جو موجود ہے لیکن اس پر اضافی مفہوم پیدا ہوا نمبر ایک گواہی کا اس لئے کہ گواہی اسی کی بہتمر ہے جو موجود ہو کسی وقوعے کے وقت اسی نے کہتے ہیں چشمدید گواہوں میں موجود تھا وہاں میں گواہوں تو گواہی کے بنیاد موجود نہیں ہے لہذا گواہی کے معنی میں بھی یہ لفظ آیا اور دوسرا اس کا اضافی مفہوم پیدا ہوا مدد کا مدد بھی وہی کر سکتا ہے جو موجود ہو آپ کا بڑے سے بڑا بہیخہ ہے مخلص ہے دوست ہے حامی ہے مددگار ہے لیکن وہ موجود ہی نہیں ہے تو کیسے مدد کرے گا موجودگی ہی بنیاد ہے مدد کرنے کی اس لئے بھی یہ لفظ آیا ہے مدد کے معنی میں بھی وَدْعُوْ شُهَدَاكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ تیسے رکو میں جہاں چیلنج کیا گیا وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اگر تمہیں کوئی شک ہے اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے اگر تمہیں شک ہے کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے فَاتُوْ بِسُورَةٍ مِنْ مِسْلِ تو لے آؤ کوئی ویسی اس جیسی ایک صورت بنا کر تصریف کر کے لے آؤ وَدْعُوْ شُهَدَاكُمْ بِنْ دُونِ اللَّهِ بُلَالُوْ پُکَارْلُوْ جَمْعَا کرْلُوْ اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا تو یہاں ظاہر بات ہے کہ گواہوں کا تو لفظ آئی نہیں سکتا یہاں پر مددگار کا لفظ آئے گا اور میرے نزید سورہ فتح کی جو آخری سے پہلی آیت ہے اس میں بھی یہ لغت اسی معنی میں آیا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَدِينِ كُلِّهِ وَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدہ و دین حق دے کر تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر اور کافی اللہ بطور مددگار اللہ کی مدد کفائد کرے گی اللہ تعالیٰ ان کو اس مشن کی تکمیل میں مدد دے گا کافی ہے کوئی اور مدد کرنے والا ہو یا نہ ہو جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ اے نبی آپ کے لئے اللہ کافی ہے تمام ریشہ دوانیوں کے خلاف اور تمام مخالفین کی مخالفت کے خلاف ایک اللہ کی مدد آپ کے لئے کافی ہوگی تو شہداء کے اب دو معنی ہو گئے گواہ اور شہداء کے معنی مددگار اب یہاں سے آئیے جب گواہی کے معنی میں یہ لفظ آئے گا تو گواہی ہمیشہ کسی کے حق میں ہوتی کسی کے خلاف یہ اس کا لازم ہے آپ کسی مقدمے میں کسی بھی جگڑے میں جا کر جب گواہی دیتے ہیں تو کسی فریق کی تائید ہوگی اس کی تقویت کا دریعہ بنے گی آپ کی گواہی وہ گواہی اس کے حق میں ہوگی اور کسی دوسرے فریق کے خلاف جا کر پڑے گی تو اسی لئے دو پریپوزیشنز ایڈ ہوتی ہیں اس لفظ کے ساتھ شہادت لام کے ساتھ حق میں ہونا اور شہادت علا کے ساتھ خلاف ہونا اس کے لئے آسان ترین یاد رکھنے کے لئے ایک حدیث ہے جو قرآن مجید کے بارے میں حضور نے الفاظ فرمائے القرآن حجت لکا اور علیکا یہ قرآن یا تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف حجت بنے گا اگر آتا ہے لام کے ساتھ لی لکا لکم یا کسی کے حق میں کسی کے فائدے میں کسی کے نفع میں ہونا کسی کی ملکیت میں ہونا اور علیکم تمہارے خلاف یہ چیز جو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے ہمیشہ یہ نفع جو آیا ہے قرآن مجید میں رسولوں کے کار نسالت کی تعبیر کے لیے اللہ کے ساتھ آیا ہے رسول خلاف گواہی دینے والے ہیں کس معنی میں رسول جس قوم کے پاس آئے اپنی دعوت کے ذریعے تبلیغ کے ذریعے کہ اللہ ہم تک تیرا پیغام پہنچا نہیں وہاں ہر رسول کھڑا ہو کر گواہی دے گا جسے آپ کہیں گے پروزیکیوشن ویٹنس کی حیثیت سے کہ اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا میں نے اس میں کچھ چھپایا نہیں کوئی کمی نہیں کی کوئی اضافہ نہیں کیا چاہے انہوں نے مجھے گالیاں دی چاہے انہوں نے مجھ پر پتھراؤ کیا چاہے انہوں نے مجھے پاگل کہا مجنوع کہا جو کہا میں نے برداشت کیا جو بخالفت انہوں نے کی میں نے جھیلی میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا اب پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم نے کیا کیا تمہارا طرز عمل کیا تھا یہ عذر کو ختم کرنے کے لیے اسے قطع عذر کہیں یا اتمام حجت کہیں دنیا میں رسولوں کی دعوت و تبلیغ کا حاصل کیا ہے قوم پر اتمام حجت کر دینا ان کے عذر اس کا خاتمہ کر دینا کہ کوئی عذر پیش نہ کر سکے جسے آپ کہتے ہیں پلیڈ اگنورنس کو آپ پلیڈ اپنی بنیاد بنا لیتے ہیں کہ صاحب ہمیں علم نہیں تھا تو دنیا کے اندر تو عدالت کے اندر یہ اگنورنس جو ہے یہ کوئی ایکسکیوز نہیں بنتا قیامت کے اندر یہ ایکسکیوز بنے گا لیکن یہ ایکسکیوز ختم ہو جاتا ہے جب کہ بات پہنچا دی گئی ہو رسول نے جب بات پہنچا دی اور پہنچانے کا حق ادا کر دیا تو اب ایکسکیوز ختم ہو گیا یہی بات ہے کہ جو سورہ نسا میں جیسے یہ دوسرے پارے کا آغاز ہے چھٹے پارے کے آغاز میں آیت آئی ہے بہت سے رسولوں کا نام لے کر اور پھر فرمایا رسول ممشیرین ومنذرین لِعَلَّا يَكُونَ لِنَّا سِعَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَرْ رُسُول ہم نے اپنے رسولوں کو ممشیر اور منذیر بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کی آمد کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی عذر نہ رہ جائے کہ اللہ ہم تک تو بات پہنچی نہیں تیرا پیغام آیا نہیں ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ یہ شئے حرام ہے ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ یہ راستہ غلط ہے ہمیں ہمارا معاقضہ کس منیاد پر ہمیں صدا کس بات کی لِعَلَّا يَكُونَ لِنَّا سِعَلَى یہاں بھی دیکھیں وہ لامر علا آ رہے ہیں لِعَلَّا يَكُونَ لِنَّا سِعَلَى لوگوں کے حق میں لوگوں کے پاس لوگوں کے لیے مدافعت کے لیے کوئی حجت نہ رہ جائے علی اللہ ہے اللہ کے خلاف یعنی اللہ کے معاقضے کے خلاف اللہ معاقضہ کس بات کا ہمیں تو بتایا نہیں گیا کہ یہ کام غلط ہے جو کام ہم کر رہے ہیں اس پر صدا کس بات کی یہ جو حجت ہے یہ عذر ہے ختم کرنے کے لیے لِعَلَّا يَكُونَ لِنَّا سِعَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرَّسُل وہی لامر علا نوٹ کر لیجئے اس آیت میں جو میں نے اس حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا الْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَا اَوْ عَلَيْهَا یا تو قرآن ہمارے خلاف اس تغاثہ لے کر کھڑا ہوگا اے اللہ یہ لوگ مانتے تھے کہ میں تیری کتاب ہوں مجھے پڑھتے ہی نہیں تھے اے اللہ یہ مانتے تھے کہ میں تیری کتاب ہوں پڑھتے بھی تھے سمجھتے نہیں تھے اے اللہ یہ سب سے بڑھ کر مجرم ہے جو سمجھ بھی گیا پھر بھی اس نے مجھ پر عمل نہیں کیا یہ حجت پر حجت قائم ہوتی چلی جائے گی تو الْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَا اَوْ عَلَيْهَا تو یوں سمجھئے کہ کارِ رسالت کی تعبیر کے لیے قرآن کی اسطلاح ہے شہادت عَلَى اس قوم کے خلاف گواہ بنا کر رسول کو بھیجا گیا اسی لیے سورہ مزمن میں فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ کَمَا اَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَونَ رَسُولًا دیکھو اے قریش دیکھو اے عرب کے لوگو بھیج دیا ہے ہم نے تمہارے پاس ایک رسول تم ہی میں سے تم پر یا تمہارے خلاف گواہ بنا کر جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا تھا فَعَسَا فِرْعَونُ الرَّسُول فَعَسْنَاهُ أَغْزًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی ہم نے اسے پکڑا وَبَال والا پکڑنا تو تم کیسے بچو گے اگر تم نے بھی وہی رمش اختیار کی تم بھی ہماری پکڑ میں آو گے تو یہ شہادت حق شہادت علالناس کارِ رسالت کی ادائیگی کے لیے قرآنِ حکیم کی بنیادی اسطلاح ہے اور اب ظاہر بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے ختم ہونے کے بعد اس کارِ رسالت کی ذمہ داری ہے جو امت کے کندوں پر آ گئی ہے اب تمہیں پہنچانا ہے اللہ کا دین پوری نوع انسانی تک اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم کے لیے کسی ایک ملک کے لیے مموس نہیں ہوئے تھے پوری نوع انسانی کے لیے وَمَا اَرْسَلْنَا قَيْلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ مَشْئِرًا وَنَزِيرًا آپ نے بنفس نفیس اتمامِ حجت کا حق ادا کیا صرف اہلِ عرب تک اگرچہ دعوت آپ کی پہنچ لے ہرقل کے پاس بھی اور کسرا کے پاس بھی اور مقوقس کے پاس بھی لیکن یہ تو اتمامِ حجت نہیں اس کو کہیں گے آپ ایران کے کروڑوں انسان ہوں گے اس وقت جنہیں ابھی پتا بھی نہیں چلا کہ محمد نام کا کوئی رسول عرب کے اندر جو ہے مبوس ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف کسرا کے نامِ خد سے پوری قوم کے اوپر تو حجت قائم نہیں ہوگئی صرف ہرقل کے نامِ خد سے کتنی عظیم سلطنتِ رومہ تھی تو سلطنتِ رومہ کے ہر ہر فرد کے اوپر حجت تو قائم نہیں ہوگئی جزیرہ رومہ عرب کے کل کتنے لوگ ہوں گے آج ساری آبادی ایک کروڑ سے زیادہ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری آبادی صرف لاکھوں کے اندر چند لاکھ آدمی ہوں گے پورے جزیرہ رومہ عرب میں تئیس برس کی محنتِ شاقہ کے نتیجے میں حجت قائم ہوئی ہے صرف چند لاکھ لوگوں پر ابھی تو کروڑوں جو ہیں نسلِ آدم کے افراد دنیا میں موجود ہیں ان تک یہ کون حجت قائم کرے گا ان تک کون یہ دعوت پہنچائے گا یہ وہ بات ہے جو خطبہ حجت الویدہ بے حضور نے واضح کر دی آپ نے جو بھی سوال لاکھ کا مجمع تھا سوال کیا ان سے اللہ حل بلگتو لوگوں دیکھو میں نے پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا پوری قوم نے کہا ہم گواہ ہیں آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا حق نصیحت ادا کر دیا حق امانت ادا کر دیا تین مرتبہ آپ نے سوال کیا تین مرتبہ پورے مجمع نے ایک آواز میں جواب دیا پھر آپ نے نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف انگوشت شہادت سے اشارہ کیا اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اے اللہ تو بھی گواہ رہے یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین ان تک پہنچا دی پھر آپ نے فرمایا اب یہ ہے وہ ٹکڑا اس آیت کا یہ ٹکڑا جو ہے اس کی شرح فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ اب لفظ شاہد بھی آگیا یہاں اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں یہ بوجھ میرے کندے سے اتر میری بیست پوری نوع انسانی کے لیے تھی یہ منصب ہے جو تمہیں عطا ہوا ہے یہ منصب جہاں بہت بڑی فضیلت ہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منصب نبوت و رسالت کتنی بڑی فضیلت ہے لیکن اس فضیلت کا جو ظہور ہوا دنیا میں ایک ایک لمحہ محنت میں مشقت میں کیسی کیسی سختیاں چھیلی ہیں کوئی پاگل کہہ رہا ہے کوئی منیون کہہ رہا ہے کوئی شاعر کہہ رہا ہے ابتدائی چند سالوں میں یہ وربل پرسیکیوشن جو ہے زبانی کوفت اور عیزہ رسانی ہو رہی ہے پھر یہ کہ فیزیکل ایسالٹس بھی ہوئے ہیں آپ کے نگاہوں کے سامنے آپ کے جو بھی وفادار مسلمان تھے جس طرح ستایا جا رہا ہے جس طرح کوڑے لگائے جا رہے ہیں جس طرح زمین پر انہیں ہیوانوں کی لاشوں کی طرح جانوروں کی لاشوں کی طرح گھسیتا جا رہا ہے آخر اس سے کتنا سلمہ پہنچتا ہوگا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لےوا میرا جانی صاحب بلال آج اس کے ساتھ یہ ہوا ہے آج خباب کے ساتھ یہ ہوا ہے دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا ہے آج یاسر اور ان کی اہلیہ سمیہ زباہ کر دیئے گئے قتل کر دیئے گئے تو کیا کوفت اور سلمہ حضور کو نہیں ہو رہا ہے پھر آپ کے قریب ترین عزیز ترین آپ کے جو صحابی تھے جن میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ قریب اقربہ میں قریب ترین اور عزیز ترین حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی کئی کئی رشتے ہیں دوہرے دوہرے تیرے تیرے رشتے خالہ ذات بھائی دودھ شریک بھائی اور دودھ شریک بھائی عرب میں تقریباً حقیقی بھائی کے برابر ہوتا تھا اور چچا اور بھتیجے کا رشتہ تو سب کو معلوم ہے دودھ شریک بھائی ہونا خالہ ذات بھائی ہونے کا رشتہ معلوم نہیں ہے لوگوں کو تیرے رشتے تھے پھر اصد اللہ و اصد رسول بچپن سے ساتھ کھیلے ہوئے ہم جولی ہم عمر لیکن یہ کہ ان کی لاش آئی ہے آپ کو معلوم ہے مسلح کیا ہوا ہے ناک کاتی گئی کان کاتے گئے پیر چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے یہ سختیاں جینی ہیں محمد نے کئی کئی دن کے فاقے آ رہے ہیں کئی کئی دن تک چوہے میں آگ نہیں جل رہی ہے تو فضیلت اپنی جگہ ہے لیکن اس فضیلت کا جو ظہور عالم واقعہ میں دنیا میں ہوا ہے وہ تو ان شکلوں میں ہوا ہے مسلسل محنت ہے مشقت ہے کوفت ہے عیزہ رسانی ہے تکلیف ہے یہ سب کچھ ہوا ہے اور اپنوں کے ہاتھوں تکلیف آخر عبداللہ ابن عبیع منافق تھا تھا تو کلمہ گو محمد کا کلمہ پڑھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی امامت میں نمازیں ادا کرتا تھا کھڑے ہو کر کہتا تھا چودرہات کے انداز میں لوگوں سنو توجہ سے سنو ان کی بات یہ اللہ کے رسول ہیں اور وہی شخص ہے جس نے حضرت عائشہ پر تحمد لگائی ہے جس وقت حضور کی زبان سے کتنا دکھا ہوا دل ہوگا جبکہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کیا کوئی شخص نہیں ہے جو مجھے اس کی عزت ساتھ سے بچا سکے میرے گھر والوں کے بارے میں جو یہ تحمد لگائی جا رہی ہے یہ سب کو جہل نہ پڑا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب یہی بات ہے جو سمجھنے کی ہے اے مسلمانوں تم اس سے صرف منصب نہ سمجھ بیٹھنا یہی وجہ ہے ایک رکوب بات جب مسلمانوں سے اب خطاب شروع ہوگا وہ کیا ہے پہلا خطاب دراہ راشت بڑا کٹھن مرحلہ ہے خوشدار کے رہ بردہ میں تیغر قدم رہا بڑی بھاری ذمہ داری کبوش تمہارے کندوں پر آیا ہے تاج کوشی تو ہوئی ہے لیکن یہ جو ہے کانٹوں بھرا تاج ہے جو تمہارے سروں پر رکھا گیا ہے تاج تو ہے یہ لیکن یہ کانٹوں کا تاج ہے حضرت مسیح کو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا تھا جو بھی حضرت مسیح تھے یا جو بھی جن کو مسیح سمجھا گیا کانٹوں کا تاج پہنایا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹیں بچھائے گئے تو یہ تو ہرہ آیا اب اس کا جو ہے نتیجہ منتقی وہ کیا ہے اگر رسول کو تاہی کرے بعد کے پہنچانے میں تو ڈیبٹ کریڈٹ کا جو بھی آپ کو مارڈن ایکاؤنٹنگ کا حساب معلوم ہے رسول کو ڈیبٹ ہوگا کریڈٹ کس کو ملے گا قوم کو یہی وجہ ہے ایک ہی تاریخ تمام انبیاء کی اور رسولوں کی تاریخ میں ایک ہی مثال ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب کے آثار شروع ہو گئے قوم نے توبہ کی عذاب ٹل گیا کیوں ٹل گیا کہ حضرت یونس نے غلطی کی تھی اللہ کی واضح اجازت آنے سے پہلے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے ان کا ڈیبٹ ہے جو کریڈن بنا ہے قوم کے لئے اس کی وجہ سے ریاعت مل گئے یہ قوم انہیں مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا ہے اور جیسے کہ کہا گیا ہے اگر وہ تسبیح نہ کر رہے ہوتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں وہی سبع سے بعد الموت ہوتا ان کا لیکن یہ ہے کہ بہران انہیں توبہ کی اللہ نے توبہ قبول فرمائی لیکن دیکھا آپ نے کہ جو غلطی وہاں ہوئی تھی اس کا کریڈٹ قوم کو مل گئے لیکن اگر نبی نے بات پہنچا دی تو اب گویا کہ کوئی عذر نہیں رہا قوم کے پاس نبی سے کوتاہی ہوئی تو قوم حجت قائم کر سکتی ہے اللہ کے آئے اللہ انہوں نے پوری بات ہمیں پہنچا ہی نہیں تھی اسی طریقے سے اگر ہم نہیں پہنچا رہے تو پوری دنیا کی طرف سے ہمارے خلاف استغاثہ ہوگا قیامت کے دن کہ اللہ یہ تھے تیرے نبی کے وارث یہ تھے قرآن کے حامل یہ تھے تیرے نبی کا نام لیوہ یہ تیرے دین کی علم بردار ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے دین پر خود عمل نہیں کیا ہمیں کیا پہنچا تھے تو ہماری گمراہی کا ومال بھی ان پر ہماری گمراہی کے ذمہ دار بھی یہ ہے یہ ہے وہ نازک ذمہ داری شہادت على الناس اس کے بعد اصل میں وہ جیسا میں نے ارز کیا تھا کہ یہ کیسے ہوا ہے کیوں اللہ نے یہ قبلہ معین کیا کیوں یہ تحویل ہوئی کیوں اتنی بڑی آزمائش میں مسلمانوں کو ڈال دیا گیا اس کا سارا معاملہ جو ہے اس آیت طویل آیت ہے جس کا صرف ایک حصہ ہم نے آج پڑھا ہے باقی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے کو اب اس کا مطالعہ کریں گے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات والذکر حکیم باقی انشاہ weakness باقی انشاءاللہ موسیقی